جائرس کو خداوند یسو مسیح کے القادر جلالی مقدس خوبصورت اور ٹویتر نام میں خوش آمدید کہتا ہوں آج کا دن نہایت ہی خوبصورت دن ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آج ہم ایک خاص موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں اور ایک خاص شخصیت کو آپ کے ساتھ ملوانے جا رہے ہیں پوری دنیا کے اندر جہاں جہاں اردو ہندی پنجابی بولی جاتی ہے ان کا نام وہاں پر لیا جاتا ہے اور دنیا کومیڈی کے اندر یا جہاں کومیڈی کی بات آتی ہے تو ان کو کنگ آف کومیڈی کہا جاتا ہے لیکن خداوند کا فضل ہے کہ آج یہ کنگ آف کنگ کے سامنے موجود ہیں اور برے کی ستائش سنیں گے جانیں گے اور دیکھیں گے کہ خدا ان کے وسیلہ سے ان کی زندگی کے اندر کیسا کام کیا ہے خداوند نے انہیں ایک چھوٹے سے خاندان سے اٹھایا سلم ایریا کے اندر سے اٹھایا اور محلات کے اندر خدا لے گیا خدا نے اپنی قدرت کو ان کی زندگی کے اندر سے موجزن کیا اور پوری دنیا کے اندر آج ان کا لوہا منوایا جا رہا ہے ہم خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں آج ہمارے ساتھ ہر دل عزیز مشہور اور معروف شخصیت جونی لیور ساتھ ہمارے ساتھ آج موجود ہے میں آپ سموں کی تعلیہ تو میں کہہ نہیں سکوں گا لیکن میں یہی ضرور کہوں گا کہ آپ جہاں کہیں بھی ہیں انہیں وارم ملکم کریں گے اپنے اس جائرس ٹی وی کے شو میں جہاں آج ہم ان سے روبرو بات کریں گے اور میں آپ کو بتاتا چلا جاؤں کہ آج ہم ان سے سوال بھی کریں گے اور ان سے گفتکو بھی کریں گے اور پھر ان کے اس سے ہم ڈریکٹلی ٹیلی فون پر بیاد کر سکے گے تو آج بہت کچھ ہے اس پروگرام کے اندر تیار رہیے گا خدا کے کلام کو سننے کے لیے خدا کے الہام کو جاننے کے لیے سو آئیے ہم چلتے ہیں بھائی جونی لیور کی طرف بھائی جونی لیور ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جائرس ٹی وی کے اس پروگرام میں خدا ہم آپ کو پھرکہ دیں شکریہ 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 جمیل بھائی کیسے ہیں آپ جی میں بالکل ٹھیک ہوں خدا ہمیں بڑا فضل ہے بڑا کرم ہے خدا ہم کا بالکل خدا ہم کا بہت 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 کرم ہے اور ان کو میں خدا کو تھانکس کہتا ہوں اور آپ کو بھی آپ کا بھی شکریہ حضرت کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے یاد کیا اور آپ کو جانتے ہیں میں آپ کا بہت بڑا سین ہوں اور میں شوٹنگ پہ جب جائے کرتا تھا صبح میں آپ کو سنتا تھا آپ کے سرمنٹ میں سنتا تھا اور میں آپ کو فون بھی کرتا تھا آپ سے بات بھی ہوتی تھی اور اتنا اچھا لگتا تھا آپ اتنا اچھا بھولتے ہیں خدا خدا کی محبت جھلکتی آپ کے سپیچ پہ اپکی پیچھنگ میں مجھے بہت اچھا لگتا میں شکریہ حضرت کرتا ہوں آپ کا تھنکس تھنکس فر نمیٹی می تھنکس you are most welcome you are most welcome brother جی خدا ہودا آپ کو بڑی برکت دے اس سے پہلے ہم جونی لیور بھائی کی جانی بہت آگے بڑھے اور آپ سے جونی بھائی گفت گو کریں پوری دنیا کے اندر ہمیں لوگ دیکھ رہے ہیں اس وقت ip tv کے ذریعہ سے یورپ کے اندر لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں north america کے اندر لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں اس وقت ہمیں پاکستان کے اندر انڈیا کے اندر یورپ کے مختلف ممالک کے اندر سے لوگ دیکھ رہے ہیں میں آپ سے بزارش کروں گا جہاں کہیں سے بھی آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں برائے راست فیس بک کے ذریعہ سے یوٹیوب کے ذریعہ سے یا کسی ڈیوائس کے ذریعہ سے بھی مربانی کر کے آپ لکھتے جائیے کہ آپ کونسی کنٹری سے ہیں کس جگہ سے ہیں تاکہ ہم آپ کی بات بھائی جونی لیور تک پنچائیں اور وہ بھی اس وقت آپ کو لائیو دیکھ رہے ہیں سو میں خداوند کا شکر ادا کرتا ہوں آئیے ہم تمام لوگوں کو ویلکم کرتے ہیں لوگوں نے بہت اس وقت جانی بھائی اس وقت بہت سے بڑی تعداد جو ہے اس وقت آپ کو لائیو دیکھ رہی ہے اور یہ لائیو ٹرانسویشن دنیا کے مختلف ممالک کے اندر جا رہی ہے اور لوگوں نے بڑی ایل سیڈیز لگا کر بڑی پروجیکٹ سکریز لگا کر آپ کا انٹرویو سن رہے ہیں سو تھینکیو ویری مچ آپ کا ٹائم دینے کا بہت ہم شکر ادا کرتے ہیں خداوند کا کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور اب ہم آپ سے برائے راست اور ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ایک چھوٹے سے علاقے کے اندر سے ایک سلم ایریا کے اندر سے کیونکہ جو میں آپ کے بارگرافی پڑھ رہا تھا تو اس کے اندر یہ لکھاتا ہے کہ ایک سلم ایریا کے اندر سے خداوند نے کیسے آپ کو اٹھایا اور بڑے محلات کے اندر اور پورے دنیا کے اندر مشہور کیا ہم آپ کے خاندان کی بابت جاننا چاہتے ہیں ہم لوگ ایکچیلی ساؤکھ ہم لوگ اندر پردیش سے ہیں میرے پیرنٹس وہاں سے آئے ہوئے تھے ممبی آئے بہت سٹرگل کے انہوں نے پھر ہمارے رسیدہ لوگ سب اچھے تھے ویل ٹو دو تھے اور میرے ڈیادی بھی اچھا ناؤگری کرتے تھے بڑی آتھے لیکنے ڈیادی ایک مہان کیا کہتے ہیں ہمارے ممبی کی لینگنگ میں کہتے ہیں بیوڑے باز تھے ڈارو پینیوں والے شراب تو انکی وجہ سے ہم کو سلوس میں کوچھ سال رہنا پڑا اور سلوس میں رہ کر ہی میں جونی لیور بنا ہوں کبتہ میں جونی لیور بنا ہوں سلس کی وجہ سے ہی میں جونی لیور بنا ہوں مہاں میں نے لینگویجز سیکھی ہیں ہمارے اندیے میں جتنی بھی لینگویجز بولی جاتی ہے ان سبھی ٹیگویجزو ہو سیکھا ہو میرے ملنا جھنا مراتی ہندی گجراتی پنجابی یہ وہ چندی سب میں ان سے سکھا ان کے ایکشنس میں نے سکھا جو میرے کام آیا تو بہت شرگل کرنا پڑا ہے کافی لیکن ہم لوگ بچپن سے ہی خدا میں بہت بذبوت تھے چرت میں آنا جانا ہی سب تھا پھر میں پنکار بننے کے بار میں خدا کو بھول گیا بھائی میں یہاں انٹرپ کرنا چاہوں گا آپ کو جب آپ اسلامیڈیا کے اندر رہتے تھے تھوڑا بتائیں گے کہ آپ ایڈوکیشن آپ کیسے حاصل کر رہے تھے کیسے آپ پڑھ رہے تھے وہاں پر کیا آپ کی ایڈوکیشن تھی وہاں میں تو 7th standard تک پڑھا ساتھ ہی تک پڑھا میں اس کے آگے نہیں پڑھا کیونکہ بہت ہی اہلا تچھے نہیں تھے میرے ڈیڈی بلکل کام نہیں کرتے تھے مجھے کام کرنا پڑھا تھا جب میں 11 سال کا تھا تو مجھے سکول سے آکے کام دس سال کی عمر میں سکول سے آکے کام کرتا تھا میں نے سکول چھوڑی سکول کے آکے چھوٹے موڑا چھوٹا موڑا کام کرتا تھا اسے کرتے 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 میں پھر پڑھائی تو ساتھ ہی تک پڑھا میں پھر اس کے بعد کرتے کرتے پھر وہ چھوٹے موڑے پروگرام گلیوں میں کرتا تھا کرتے 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 میں فیموس اچانک میں سولہ سال کا تھا تو ٹرینر میں سنترے بیچا کر یہ بیچ وہ بیچ پین بیچا تھا میں ڈھوڑ کرنا چاہوں گا آپ کو آپ پر ٹرینز کے اندر کیا بیچتے رہے ہیں تبا رہا تبا ریپیٹ کریں گے سنترے موسامیاں سنترے موسامیاں آپ کو یادہ کی سے بیچتے تھے کرتے ہیں میں 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 پہلے کھنٹرے کیا یہ سنترے اور پین بھی بیٹے رہے ہیں میں انتر سن رہا تھا آپ کا وہ سٹائل جو پین بیچنے کا تھا انمپر کھیل کے ساتھ آپ نے ایک انترویو کیا تھا تو انمپر کھیل کو آپ بتا رہے تھے کہ آپ کس طریقے سے پین بیچتے تھے ہمیں بتائیں کہ وہ کون سا طریقہ تھا جس سے آپ سے کھچے لوگ آتے تھے آپ کی دکان پر پین لینے کے لیے اور آپ ایک تم دوستہ پوئے وہاں جی میں پین بھیجتا تھا لیکن وہ پہلے چلا تھا کوئی آتا نہیں تھا گراہ تو پھر میں نے سوتا ہے یا میں کچھ فلم سٹاروں کی آوازیں نکال کے پین بھی چھوکا میں سولہ سال کا تھا اور ایکٹروں کی آوازیں ان کی کوپی کرنے کا مجھے بڑا شوق تھا کچھ کرتا تھا میں ان کی کوپی کروں تو ایک لڑکا آیا تھا اچھا ایک لڑکا آیا پین دیکھ رہا کچھ نے کھاما کا پین دیکھ رہا بیٹھا تھا تو دیکھ رہا یہ گھنٹے سے دیکھ رہا مجھے پکا رہا ہے میں بھی بہر ہو گیا میں نے کہی آرے پھر میں نے کہا چلو جائر یہ مجھے پکا رہا میں بھی اس کو پکاتا ہوں میں نے تو ہمارے پرانے پنکار تھے بزرگ ہمارے اشک کمار جی سشک کمار جی کے بڑے بھائی آپ آپ فلمیں دیکھتے ہیں پرانی فلمیں دیکھیں ہوں گے جی سارا کچھ دیکھتے رہے ہم بھی فلمیں دیکھتے رہے کہ ہم ہماری بھی آنکھیں ہیں جی ہاں ہی تینکیو تو میں نے اشک کمار جی کی آواز میں اس لڑکے سے بات کی میں نے کہا بیٹھ رہا ہے گھنٹے سے تم پن دیکھ رہا ہو تم پن کھریدنا چاہتے ہو کچھ بننا چاہتے ہو پڑھ لکھنا چاہتے ہو کچھ بننا چاہتے ہو یہ پن کھریدنا چاہتے ہو لیکن تمہارے پاس پیشے نہیں ہے گھر جاؤ اپنے باپ کے جیب میں پیشے ہاتھ ڈالو پیشے لے کر آؤ یہ پن کھریدываем جو بہت پیش روپیا کا ہے اس پن سے تم لکھ ہو گئے بہت بڑا آدمی بنو بہت میں تمہارے اندر ایک بہت بڑا آدمی دیکھ رہا ہوں بہت میں تمہارے اندر ایک بڑا آدمی دیکھ رہا ہوں بہت ڈسکو دیکھتے ہی شتر غن صنا بن گیا اوہااااااااااااااااااااااا سنجیو کمار کی آواز نے ایسا پہنے آپ کو پہنے ملے گا میرا خیال ہے سنجیو کماری بزرگ کومیڈین گی سب مواد اس کے دعویرے آیا سنجیو کماری ملہاں تدر ہوا سیکم کلی اینٹر کامیڈین آم پراکاج جی بڑے کومیڈین بڑھ اکٹر ہوا سیکھو انکی آواز ہے تپیکل آواز ہے انکی آواز میں میں بیچت نے شروع گیا دو آنکھیں بند کر کے بات کرتے ہیں دو آنکھ خل کے دیکھا تو منسی پالتی والا اٹھا کے لئے کی چلا گیا پورا فن ڈال کے پھر ٹک میں ڈال دیا لاسان کے دا اٹھا 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 ہے نا اٹھا 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 لانی باہین یہ تو آپ کی آپ کو سٹرگل کر رہے تھے اور آپ سیمتھ کلاس تک پڑے پین بے چے سنترے بے چے نوشامیاں بے چیں ٹرینس کے اندر سٹرگل کی بہت زیادہ سٹرگل کی اس دورانیاں کے اندر ہے جب آپ یہ سٹرگل کر رہے تھے تو یقین جانئے جو کچھ آپ بتا رہے ہیں یا جو کچھ آپ کے انٹرویوز کے اندر ہے کہ آپ نے اسلام میریاز کے اندر ریکرڈ یہ ساری ایکٹنگ سیکھیں آپ اس زمانے میں خدا سے کتنا دور تھے یا کتنا دور تھے ہاں خدا دیئے تکلیم بچ پر میں بہت بہت اسکول کالیج چلت میں سب بہت کام کرتے تھے بائبل اٹھاؤ یہ کرو وہ کرو فلاں تھا یہ سب ہم لوگ کرتے تھے کام کرتے تھے کارل سنگنگ سنگنگ پیکٹریس یہ سمیں جائے کرتا تھا بہت کیلئے نمبر بند ہمیں تو یہ سب کیا کرتا تھا لیکن جب نام ہوا تو تو تھوڑا خدا سے نہیں دور ہو گیا پہلے اب قریب تھا مجھے یاد ہے کارل سنگنگ ہی ہوتی تو رات کو بس لے کر جانا پڑتا تھا تو میری ڈوٹی بھی بس لے کر کے فلانے جگہ آجاؤ اور سب کو کلک کرو ان کو لے کر رات پر کارل سنگنگ کے لئے جانا ہے تو میں بس کے لئے جاتا تھا وہ بس والا جو مجھے بہت دوسرے سے دیکھتا تھا یہ لڑتا آگے بس لینے کے لئے ہر سال آتا ہے لڑکا مجھے بہت ڈیٹری ہو دی تو میں بیٹھا ہوں بس کے لئے ایسے ہی بچپن سے جائے کرتا تھا اچانک دن پریسٹ میری ساتھ آئے ہمارے پادری صاحب وہ آئے اور ایک سال آئے بلے Mr. Breganza this boy every year comes to take he'll come he'll come he'll come you know his name is Johnny Lever oh is he Johnny Lever what Johnny Lever yeah you know that audio cassette Johnny Lever comedian I know that Johnny Lever you're talking about which Johnny Lever audio cassette Johnny Lever I know that he who he's not the one that you're talking about we were talking about audio cassette why do you hey why do you you're talking about this had been a famous یہ اپنی کافی ہے یہ کامیٹ ہے یہی ہے یہا ہے مجھے ہے یہا ہے کیونک میں صرف شرح میں اکمل چاہتے ہیں خلال چاہتے ہیں میں پی bi پیش اپنیٰ میں سیج لائے ایسر بھی میں سیجا تینے کیوری میں سیجائے میری سیجا آیم مجھے میں تکیو اوڈ ہے میرے لئے یا لوگوں کے چیروں پہ آپ مسکراہت بکھیرتے ہیں آپ حقیقت کے اندر کسی مذہب کے اندر کام نہیں کر رہے کسی مذہب کے لیے کام نہیں کر رہے بلکہ آپ ہمینٹی کے لیے کام کر رہے ہیں کیسے وہاں سے یہاں تک کا سفر ہوا ایک سلام میریہ سے ایک بڑی جگہ تک آپ کیسے پہنچیں بس یہی پھر دھیرے دھیرے فیمس ہوتا گیا کلمیں ملتی گئی پھر شوز کرتا رہا میں اسے پھر نوکری چھوڑ کی میں فیکٹری میں کام کرتا تھا میرے ڈیائری بھی وہاں کام کرتے تھے تو میں نے بھی چھ سال وہاں نوکری کی پھر میں نے وہاں چھوڑ کے پھر جب میرے دھیرے دھیرے میں فیمس اتر تھا پتہ نہیں کہاں سے پیسے آنے لگے اور پھر میں نے گھر شعر لے لیا دنیا بھر کا یہ وہ اتنا ہے کہ اپنے سلمس میں ہمیشہ آنا جانا تھا اور ابھی بھی آنا جانا ہے سلنگس والے میرے میرے پاس آتے ہیں جاتے ہی سب سے بڑی محبت تھی اور ان کے ساتھ آدمی بیٹرین رشتہ ہے مگر میرے ایریا سے جہاں میں رہتا تھا میرے پاس ان لوگوں سے میرے اتنی محبت تھی کہ وہ جو بھی میرے پاس آیا کچھ تام کے لیے وہ خالی ہاتھ ایک ہاتھ تک خالی ہاتھ ایک نہیں گیا ایک بندہ خالی ہاتھ نہیں گیا یہ آپ کا پیشن ہے اور یہ لگاؤں ہے آپ کا کہ آپ اپنے اپنی روپس کے ساتھ ملے ہوئے جانی بھائی ایک بات اور ہے کہ یہ جو جانی لیور ہے جانی لیور کوئی نام تو فلم ہی نام ہی ہے ویسے تو مجھے لگ رہا ہے آپ کا حقیقت کے اندر نام تو کچھ اور ہی ہے آپ کا کیسے نام چینج ہی ہوا میرا اٹلی نام جان ہے میرے دادا جی میرے دادا جی میرے دادا جی کی چھوٹے بائی چھوٹے دادا وہ پریش تھے پاشر تھے بائی بیل پر انہوں نے لکھ دیا اس کا نام جان رکھو تو میرے دادی نے راو کر دیا جان راو جان میرا نام ہے جان جان کا ہوا جان ہی جب میں فیکٹری میں کام کرنے لگا میرے فیکٹری کا نام ہے ہندوستان لیور لیور پریدرز یہ بہت مصور فیکٹری جان سوپس وغیرہ بن دے تو لیور مجھے وہاں سے ملا کیونکہ لیور کے جتنے بڑے بڑے افسرز تھے وہ ایک فنکشن میں ان کی کوپی کی تو ہمارے یونی لیڈر آیا سٹیک پر مائک پکڑ لیا اور آج کے بعد اس کا نام جان جانی نہیں جانی لیور ہے اس نے پورے لیور والوں کی ایسی کسی تھی کر دی اس لیے آج سے اس کا نام لیور تو جانی لیور ہو جیا نہیں اچھا یہ نام آپ کا خود سے دیا ہوا نہیں ہے کسی نے آپ کو دیا اور یہ جانری بھائی ایک اور آپ کی بابت آپ کی بیوگرافی میں پڑھ رہا تھا کہ آپ ہمیشہ بہت زیادہ شراب پیتے تھے اور پھر آپ کی جو لائف تھی سگرٹ اور شراب یہ دو چیزیں آپ کی زندگی میں بہت بہت زیادہ پڑھ جاتی ہے یہ یہ جب آپ ترقی کرتے ہیں سر سکسس جب آپ کو سکسس ملتی ہے تو سکسس کو ڈائزش کرنا آسان نہیں ہے بہت مشکل ہے میں بھی انسان ہوں جب سکسس ملتی ہے آپ کے اردگرد لوگ آ جاتے ہیں پھر انڈسٹری میں آپ کی واہ واہ ہوتی ہے تو اس میں پھر آج میری طرف سے پارٹی کل تیری طرف سے پارٹی آ رہے آج میری چاہ جب میرے یہاں آج میرے وہاں کرتے 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 میں سر دیڑ بوتل شراب پیتا تھا دیڑ بوتل ایک بوتل مجھے یہ ایک دن کی بات کر رہے ہیں یا ہفتے کی بات کر رہے ہیں ایک دن میں دن میں دیڑ بوتل میں شراب پیتا تھا اتنی شراب مطلب اتنی میری capacity بڑھ گئی تھی کہ دیڑ بوتل شراب پی کے میں ہلسہ بھی نہیں تھا جارا جی اترا کیونکہ میں تو مزدور تھا فیکٹری میں کام کرتا تھا بہت طاقت تھی مزدوری کرتا تھا تو ہوا تو میں اس کو کر لیتا تھا تو یہ شراب زیادہ ہو گئی تھی لیکن میں نے کبھی شراب پی کے ایکٹنگ نہیں کی اور شراب پی کے میں نے statement perform نہیں کیا تو یہ ایک بات تھی لیکن دوستوں میں شراب شراب کچھ زیادہ ہو گئی بات میں شراب چھوٹنا بہت مشکل لیکن میری گواہی ہے کہ میرے بیٹی کے ساتھ جو ہوا میرے بیٹے کا problem تھا وہ بیمار تھا تو گواہی سب کتا ہے جونی بھائی یہ جب آپ شراب ایک مردہ میں تھوڑا سا آپ کو یہاں interrupt کروں گا جب آپ شراب کرتے تھے اور فیملی کے اندر problem تھا لیکن آپ کی fame بہت زیادہ تھی آپ نے میرا خیال ہے کہ میرے جو knowledge کے مطابق ہے کوئی 300 سے زائد فلمیں کی ہیں کوئی بتا سکتا ہے کتنی ٹوٹل ہیں فلمیں ہیں ہاں جی 300 زائد لگ رہے ہیں مجھے نہیں فلمیں سارے چار سو سارے چار سو فلمیں کی ہیں اور میرا خیال ہے کہ آپ کو کچھ ایوارڈ سے بھی نوازہ گیا بڑے بڑے ایوارڈ بھی آپ کو ملے ہیں آپ کی بارگرافی کے اندر پاڑ رہا تھا دیکھ رہا تھا کہ امریکہ کے اندر ایک بہت بڑا فنکشن ہوا تھا جہاں پر تقریبا کچھ پچاس ہزار سے زیادہ لوگ تھے اور فلم سٹار تھے اور بہت زیادہ میڈیا تھا تو وہاں پر آپ واحد شخص تھے جنہیں کھڑے ہوکا سارے آڈینز نے سلوٹ کیا کیا بابا تھوڑا سا ہمیں بتائیں گے تھوڑا سا یہ کیا ہوا تھا وہاں ایوارڈ والا جی جی جب امریکہ کے اندر USA کے اندر آپ جاتے اور اس وقت بیتا بچن بھی وہاں پر دے اور ساتھ جتنے سپرسکر بھی اور وہاں پر ڈائنٹی تھی کی بات ہے ڈائنٹی تھی کی بات ڈائنٹی تھی کی بات ڈائنٹی تھی کی بات ڈائنٹی تھی یہ سٹیڈیو میں شہ ہوا تھا ہمارے انڈسٹری کیلئے شو تھا انڈسٹری کے مدد کیلئے شو رکھا گیا تھا وہ ایک بوم میں میں بھی شو ہوا اس کے بعد نیو جرسی میں شو ہوا تو وہ شو میں کیا تھا اتنے سارے جلیب کمار صاحب امیتہ بچن جی شیدوگن سینہ دنیا بھر کے ایکٹرز کارو خان وہ یہ دنیا بھر کے سلمان ملمان سارے ایکٹرزز مہدوری دکشی سری دیوی پتہ نہیں کیا کیا دنیا بھر کے جتنی بھی دیویاں وہ ہی روینے ہیں سب تھے میں تھا لیکن مجھے وہاں پر سٹینڈنگ اوویشن ملی سٹینڈنگ اوویشن یہاں ٹکے سٹیڈیوم کے باہر بیڑ جانی 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 دوسرے دن ہوتل کے باہر جانی 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 تو ہمارے یسوف خان صاحب دلپ کمار صاحب دلپ کمار صاحب بھرتے والے ارے میہا جانی جانی صاحب بہت لوگ چل رہے ہیں آپ کے لیے جرہاں آئے ان کو ہاتھ آئے دکھائیں پلیس آئی جانی صاحب آئیے مجھے لے جاکے کھڑ کے پر دلپ کمار صاحب میرا ہاتھ دکھائی واو اور یہ میرا خیال ہے کہ بہت بڑا ایک آپ کے لیے آپ اونر ہے کہ جب پبلک آئے اتنی بڑی سپن دکھ میرا لیے بہت بڑی بات بہت بہت سارے ایکنس لگ سکتا ہے ہاں پچاس سو سو ایکٹر لوگ تھے ڈانسرز یہ وہ دنیا بھر سکتا ہے اوہ میں اکیلا میں نے کیا کیا تھا میں رات کو بیٹھا اور میں نے کہہ میں کچھ نیا کرتا ہوں میں نے وہاں جات کچھ پوپس سنگروں کے میں میں نے پہلی بار میکل جیکسن کو وہاں پیش کیا میکل جیکسن کو انگریزوں نے کوپی نہیں کی میں نے کوپی کی تو میکل جیکسن کا ڈینس وہاں کیا میں نے میکل جیکسن تینہ ٹرنر انڈین اپاچی ایک ایک وہاں کا ریپ سنگر تھا ایم سی ہیمر ایم سی ہیمر یہ لوگ تو دن بھر کلیو پر نظر آتے تھے تو ان کے ویڈیوز لا کر کے میں نے دیکھا اور ان پر آئیٹم بنا کے جو میں نے کیا تو وہ لوگ گلے ہم سوچ نہیں سکتا یہ آدمی نے کیسے پا رہے ہیں تو سب کھڑے ہوگے پاگلوں کی طرح یہ اچھا جانی بھائی ہاں جی اتنا فیم ہونے کے ساتھ ساتھ بہت پیسہ کمایا آپ نے فیم کمایا ساڑھے چار سو سے زائد فلمیں آپ نے کہیں آپ خداوند کی طرف کیسے آئے کیسے خداوند نے آپ کو بنایا پوائنٹ کیا تھا آپ کی لائف کا دیکھیں پوائنٹ یہ تھا کہ خدا سے میری بہت محبت بچپن سے محبت تھی لیکن سکسس کی وجہ سے میں تھوڑا سا دور ہو گیا تھا اور لیکن خدا آپ سے پیار کرتا ہے نا آپ کو کسی نے کسی طرف بھلاتا ہے اپنی طرف بھلا لیتا ہے وہ میرے ساتھ ہوا ہے لیکن اس میں میرے بیٹے کو یوز کیا میرے بیٹے کی تبیت خراب تھی گوائی سب کو پتا ہے اس کی تبیت خراب تھی تو وہ یہاں کے ڈاکٹروں نے ان کو گاٹ آئی یہاں پہ کینسر گاٹ تھا بھلا لوگو نے سوچا کہ اب آپ کے ابھی کرا ہی نہیں ہم لوگ دعا ہر پروگرام میں ہیلنگ ہیلنگ ہوتی ہیلنگ کیلئے دعا کرتے ہیں تو وہاں میری بیوی لے جائے کرتے تھے میں لے جائے کرتا تھا بہت سے لوگ دعا کرتے تھے تو یہ ہیلنگ ہو جائے کوئی موجودہ ہو جائے اور یہ چمتکار ہو جائے کہ ٹھیک ہو جائے ہم پر کچھ نہیں کچھ نہیں لیکن کچھ کچھ evangelists خدا خدا کے سرون خادم لوگ وہ وہ بہت ہے کیونکہ میری بیوی ہے نا پپچے لے گئے تو پخشوں کو بھاشر خدا ہے پھر دو بارا لین میں کھٹے ہو گیا بھی ککم لوگوں کو کوئی مرت gang دو آر دو بھار ب ہوا واغد ترف غشن والے گوچھڑ کہ بع مشرام بھische سکارا واغوں کی متدا کھار رائی جتر ہے a پوکسوہ کی forgot ڈیش ڈیشچوکٹ on door کہ کچھ مٹے کون مدین بے بھش controversy ڈیشtaہ پاراigu olla اس مرم نے دیسپیارے اللہ معikit ڈیشوکٹ پہ ب erschوک ایک ڈیش پیار ہے ایک وقت ایسا آگیا ہے بلکل دعاوں سے میں امریکہ گیا اور امریکہ گیا میں ہوسپٹلل میں لے گیا وہاں یوں کیا موجود ہو گیا بہت سے بہت سے لوگ بچے کے لیے دیا کر رہے تھے اور وہ بلکل اتنا بڑا کیوں مر اتنا چھوٹنگ کیا؟ وہ کالر سے ہوں چھپاتا تھا سر ادھر میں نے اس کو ایڈمیٹ کیا ایڈمیشن لیا ہم لوگوں نے پھر میں بامبی آیا ایک شوٹنگ کے لیے ایک دن کی شوٹنگ تھی کر کے میں تین دن بعد پھر سے بابت چلا گیا سر اس کو ایڈمیٹ کیا اور تین چار گھنٹے کا آپریشن ہوگا پورا ٹیومر نکال کے ایک چھوٹی تی پتی ایک چھوٹی تی پتی لے کے میرا بچہ آیا اور یہاں کے دکٹر نے کہا تھا کہ اگر آپریشن ہو بھی جائے تو اس کا لیپٹ اینڈ تو پیارلائز دفریٹلی ہوگا تو وہ لیپٹ اینڈ سے کہہ رہا ہے تو سر اس دن مجھے لگا یہ ایک موجودہ ہے اور یہ کیسے ہو گیا اگر ایسا ہے کیونکہ ہم تو فلم والے ہیں فلموں میں کام کرتے ہیں اور ہم لوگ ہمارے کام کو بہت بڑا سمجھتے ہیں ہم لوگ پچھر بنانے والے ایک پردے پر پیپر میں لکھ کر کے سکرپ پہ یعنی سٹوری پہ فلم بناتے ہیں ہم لوگ create کرتے ہیں ہم لوگ بہت بڑے creative سمجھتے ہیں آپ کو creative سمجھتے ہیں تو ہم لوگوں کو ہمارے لیے مطلب ایسے ایسے نکلی نکلی چیزیں ہم دیکھتے ہیں لیکن یہ اتنی اقلی بات ایک کیسے ہو سکتا ہے تو وہ مجھے چھو گیا میں نے کہا یہ خدا کا کام ہے خدا کے سیوہ کوئی کریں نہیں سکتا ہے اور میں کوئی نانی چاہیے بھائیں آج کے بعد میں صرف یہاں انٹرپ کروں گا کہ آج آپ کی باری ہے لیکن میں آہستہ آہستہ چاہ رہا ہوں کہ لوگ کوشش کر سکیں میں بھی سمجھ سکیں لوگ بھی سمجھ سکیں جب یہ سارا موٹسہ آپ کی زندگی میں ہوا آپ کی فیملی کے اندر یہ miracle ہوا بیٹے کو ہلک مل گئی اور اس ٹائم میں آپ نے کس وقت کوئی ایسا ٹائم ہے جب آپ نے سوچا کہ مجھے اب اپنی زندگی جو ہے خدا یسو مسیح کو دینی ہے مجھے نجات دہندہ قبول کا اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھئے آپ نے پہلے بتایا میں شراب بھی پیتا تھا میں سگرٹ پیتا تھا میں بہت خدا سے دور تھا لیکن میں چرچ بھی جاتا تھا کبھی کبار اور پھر میں سارا کچھ لیکن وہ ایسا یہ موٹسہ جب ہوا تو کون سے ایسا مومنٹ تھا جب آپ نے اپنے اندر یہ فیلنگ کی کہ مجھے اب اپنے غناہوں کو خدا یسو مسیح کے پربو یشو کے قدموں میں لانا ہے میں نے سوچا مجھے بے خدا نے ایسا کیا ہے تو میں کیا کروں مجھے کچھ کروئے چاہیے تو میں نے کہا میں شراب سگرٹ اس سب چھوڑ دوں گا مو سے غلط باتیں کرنا بند کر دوں گا کچھ گالیاں بکتے تھے ہم بلیاں گالیاں بھی نہیں بکیں گے بے واجہ گالیاں بکتے تھے نا ٹائم پاس کے لیے عادت پڑ گئے یہ نہیں کروں گا کچھ تو میں یہ نہیں کروں گا اور شراب میں چھوڑ دوں گا یہ میں نے سوچ لیا تو میری وائف گولی کب چھوڑ دیں میں نے ایک دن بات تروں سے نہا کے باہر نکلا اور بیبل اٹھا لیا میں نے یہ باتل چھوڑ دی بیبل پکل دی بیبل پکل دی واؤ پریرز اللہ پس اس کے بعد سے میں نے خدمت کروں گا اور بچے کی گواہی دیتا رہوں گا باہر جگے تو میں گواہی دینا شروع کر دیا اور پھر میں بیزی ہو گیا پھر میرا میرے ڈاؤن فال آ گیا تھا میرے فلموں کا کام بند ہو گیا یہ ڈاؤن فال کب آیا تھا یہ 2002 کے بعد نہیں جب آپ کا بیٹا ہیل ہو چکا تھا یا بیٹا بیفور ہیلی تو میں امریکہ میں گئے تھے ہم دو بچہ ہیل ہوا اس کے بعد ہی میرے آئیے ہمیں ڈاؤن فال پہلیے پلیز میں میں بہت کام کیا لیکن ہوتا ہے نا ہم زیادہ نئے لوگوں کو بھی آنا ہوتا ہے جنریشن بڑھتی ہے سب کچھ ہوتا ہے نا تو پھر ارے کے ساتھ رجل تھا مارے بزرگ لوگ تھے میں آ گیا تو میرے باگ میں کوئی آئے گا تو ہوا مگر میرے پاس فلم ہیں نہیں بہت کم فلم ہیں شوز بند ہوگئے میرے میرا میرا شوز کا بزرس تھا شوز بھی نہیں ہو رہے تر ایک ڈاؤن فال ہی تو پھر میں نے بیبل پکھل لیا میں تو گواہی دینا شروع کر دیا پھر بیبل پڑھنا شروع کر دیا بیبل دن رات دن رات بیبل پڑھتا تھا اور ایک آج شو کے لئے کہیں جاتا تھا میں فلائٹ میں جب ہم فلائٹ میں جاتے تھے امریکہ تو وائی وائی ہوتا نا لندن سے امریکہ 9 گھنٹے 10 گھنٹے 12 گھنٹے 24 گھنٹے ہوتا تھا 24 گھنٹے ہم لوگ فلائٹ میں فکڑ کی شراب ہوتی تھی آرسل گھنٹے ملنے کے لئے ہاتھ گلاس لے کے آر جونی کیا کر رہا بیبل 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 بی coinc بیبل مزہ آنے لگا سر میں گوائی دینے یہاں ہر جانے جائے کرتا تھا 12 سال میرے پاس کام نا کے برابر تھا میں گنتی کے کچھ چار پانچ فلمیں کی اور چھ ساتھ شوش کی یا پھر بیچ میں کچھ شوش کی ہوں گے ایک آج تور کی ہوگے نو کوئی نہیں اور یا دکا امریکہ میں میں نے پریئر میٹنگز کی پریئر میٹنگز کی اور میں چاہتے ہیں سالوں کے اندر یہ آپ کام شروع کر دیا جیسے آپ نے تو آپ نے ایویجنیزم کے اندر آئے ہوئے تھے جیسے آپ نے ڈاؤن فال شروع ہوا اندرسٹری کے اندر تو آپ خدا آپ کو استعمال کرنا شروع ہو گیا پر آپ سیوہ کے اندر آگئے بلکل کیا خدمت کرنے لگا تھا پھر وڑا گاڈ شہر کرتا تھا جاتا تھا میں ہر جگے اور یہاں تک کہ میں نے مطلب میں آپ کو بتاؤں یہ بہت اچھا میں آپ کو بتانے چاہوں گا سر میرے پاس تھوڑا بڑ پیسے تھے وہ بھی میں نے خدمت میڈا اور آپ اس کے پہلے جو کچھ میں نے کمایا میں نے بہت بیسے کمایا میں نے اتنے بیسے کمایا جانبی بھائی میں رہا ہاں ایک منٹ آپ کو روکنا چاہوں گا very sorry with apology دیکھئے کئی مرتبہ ہوتا یہ ہے کہ جب evangelism کی جاتی ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو بڑے بڑے سٹار ہیں یا بڑے جو evangelism کے اندر بڑے نام ہیں وہ جب بھی کہیں جاتے ہیں ان کے ان کے اچھے ہوتے ہیں ان کے چھے کی ٹکٹ ٹکٹ ہوتے ہیں اچھے کا اکڑا جات ہوتے ہیں بہت پیسہ ہوتے ہیں تو آپ اُلٹا ہی کام ہیرو کر دیا ہمی ہمیں ہمیں جب جسے ہی invest کر رہے ہیں ہیں اس کے پہلے جو میرے پاس پیسے جو کچھ میں نے کمایا آپ کو پتا ہے میرے فیلمن ڈیسٹری میں میرے کو پروڈوسر لوگ مجھے پیسے دینے تھے وہ قریباً چار کروڑ روپے میرے چار کروڑ روپے میرے پیمنٹ بیلنس ہے میں نے کبھی نہ ان سے پوچھا نہ ان سے میں نے جھگڑا کیا نہ میں نے کوئی زبردستی کی کوئی نہ تو سوچئے چار کروڑ تو خالی بیلنس ہے تو میں نے کمائے کتنے ہوں گے اتنا کچھ کمانے کے بعد بھی آپ ایک ان کیجئے اس سارے پیسے میں نے اپنے ضرورت بندوں میں باڑ دیا آپ تو وہ زیکیس والا زکائی والا کام کر رہے ہیں کہ جو کوش دیا آپ کو بانٹ دیا بانٹ دیا یہاں تک آپ یہ جو گھر میں بیٹھا ہوں یہ میرا گھر ہے اسے والا گھر ہے وہ اوپر ایک گھر ہے سمجھے کی نہیں شاندار گھر ہے خدا نے بیا ہے میں یہ گھر بیچ اس کے کوئی چھوٹا گھر لے رہا تھا اس کو بھی آپ سیوہ میں رکھا رہے تھے سیوہ میں دیکھ ڈاؤن پال آگیا تھا تو جو کوئی پیسہ بچا تھا وہ میں نے وہ بھی ختم کر دیئے مجھے لگا بھی کام آئے گا کام بن نہیں ہو گیا میں میں لائن سے آؤت ہو گیا تو بولتا ہے وہ تو خود پادری بادری بن گیا ہے وہ گاڑ 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 دعا بن گیا بابا بن گیا ہو تو بابا بن گیا پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے یہ ہوتا تھا اور ایک آج شوٹنگ میں کبھی جاؤں تو شوٹنگ میں بھی بے بیبل پڑ رہا ہوں بیبل بیبل پڑتے بیٹا ہوں کوئی آ گیا کسی ہی کا کچھ ایسے کوئی آ جاتا تھا بچارہ تو بلا آؤ جانی بھائی کیا لے جانی بھائی ایک ویٹ جانی بھائی جب آپ نے سب کچھ بھانٹ رہے ہیں سب کچھ دے رہے ہیں اور آپ چرچیز کے اندر جا کے پریچنگ کر رہے ہیں اور پوری دنیا کے اندر ٹریبل کر رہے ہیں اور لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ خدا مد یسو مسیح ہی ایسی قدرت ہے جس نے میرے بیٹے کو بچایا آپ کو بچایا اور میری زندگی کو بچایا اس دورانیاں کے اندر میں جاننا چاہتا ہوں لوگ بھی جاننا چاہتے ہیں کیونکہ خدا نے آپ کو ایک سپیشل پاور دیا ہے کہ انڈسٹری کے لوگ آپ کو بابا کہنا شروع ہو گئے تھے بابا کہنے کی پیچھے ریزن ہے اس کے اندر ایک ریزن میں نے دیکھی کہ ایک جگہ پر آپ ایک چرچ کے اندر تھے اور ایک چرچ کے اندر آپ پریچنگ کرنے کے بعد یا آپ ایسے کھڑے تھے تو بمبئی کے اندر تھا تو وہاں پر ایک پنجابی لڑکی آئی اور وہ آکے آپ سے کہتی ہے کہ جانی بھائی مجھے آٹوگراف چاہیے اور جیسے اس کو آپ نے آٹوگراف دینے کے لیے اس کی طرح اپنا ہاتھ بڑھایا اور پھر اس کے بعد ایک سلسلا بند گیا ہمیں کو یہ ایکسپیرینس بتائیں کیسے رول کچھ تویتر آتما نے اپنے کنٹرول میں لیا تویتر آتما ہولی سپریٹ کا کوئی ایڈیا نہیں تھا 2002 کی بات ہے 2003 2003 میں گواہی دینی جگہ تھا وہ چرچ میں میں گیا میں نے گواہی دی اور لوگ گائی رہے دیکھتے ہیں فلم سا رہے تو میرا تو آٹوگراف لیں گے فلاں لیں گے اوہ آٹوگراف لیں گے اور میکو ٹچ کر رہے گر رہے ہیں وہ یہ پکڑا گر رہے ہیں تو میں نے پاسٹر کو بھائی پاسٹر جی پٹہ پٹہ ٹھیک کر رہا ہو بھائی ارے یہ کیوں گر رہے ہیں بھائی ٹکتہ ہو جانی بھائی جانی بھائی یہ انہائنٹنگ ہے یہ مسہ ہے مسہ دعا کرو مجھے دعا کرنا بھی نہیں آتا دعا کیا کروں شروع اور یہاں تک کے بعد میں دیرے دیرے میرے کوئی حصہ لگا کچھ evangelist لوگ ان کو ملنا ملنا ہوتا تھا انڈیا میں مشہور evangelist لوگ تھے سر وہ ہم لوگ بیٹھے پہ ہیں کھانا کھا رہے ہیں مجھے 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 تیل دعا کرتے تیل اگر مجھے یہاں ہے اور میں نے ان کو لگایا چھاتی پہ ان کا بائی پاس ہو چکا تھا تھا تو پتہ نہیں کیا ان کا پروبلم تھا تو میں یہ سب آپریشن کا نشانی دکھائی گا تو میں نے کیا کیا ان کو اسے لگا کے اور مجھے مجھے پتہ نہیں پریئر کیسے کر رہا ہے میں کھالی جیزیس 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 اور وہ رونا شروع کر دیئے ہوا چیزیس جیزیس ہے اپر لانگ ٹائمень ان تجھت پیس ہو مجھے پرو جانوی نیور اوہ جیزیس میں کہا یہ کیوں رو رہا بھائی اور میرے ساتھ میں ایک اور میرے دوست ہیں انکیاز بھائی وہ کام رہے ہیں یہ کیوں کام رہے ہیں یہ کیا ہوا رہا ہے تو ایسی انوائنٹیگ آ رہے تو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ بھائیہ تمہیں انوائنٹیگ ہے اور پتہ نہیں آپ کے اندر یہ سب ہوتا ہے آپ کو لوگوں کے لئے دعا کرنی چاہیے لوگوں کے لئے دعا کرنی چاہیے یہ سلسلہ پھر شروع ہو گیا تو میں نے کہا یہ ذمہ داری بڑھ گئی ہے تو پھر میں ٹائم نکال کے پیر میٹنگ سٹین کرتا تھا اور لوگوں کو یہ دعا بھی کرتا تھا میں آپ سے صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب آپ کو خدا نے یہ انوائنٹنگ دے دی بلیسنگ دے دی تو ایک ایک آپ کے بائیگرافی میں ایک اور چیز میں دیکھ رہا تھا کہ جب ایک فلم ریلیز ہوئی کہو نا پیار ہے اس کا جو ہیرو تھا ریتک روشن کے جب آپ اس کی اوپننگ کے لئے گئے میرا کہا ہے کوئی پروگرام تھا اس کے لئے گئے تو جب آپ پر جاتے ہیں تو رکیش روشن صاحب نے آپ سے کچھ کہا تھا کہ میرا بیٹا تو بہت بڑا سٹار ہے بن گیا ہے لیکن اس کو ایک پروبلم ہے اس کی زندگی کے اندر اور پروبلم یہ ہے کہ اس کو کوئی پین ہے اس کے لیور کے اوپر سوچن ہے جو جاتی نہیں ہے تو جانی آپ اگر دعا کریں گے تو میں ایمان رکھتا ہوں کہ ٹھیک ہو جی کہا یہ کیا ہے میں آپ کو بتا ہوں رکیش روشن کے ڈیڈی رکیش روشن کے ڈیڈی کو ایک بار شوٹنگ میں ہم لوگ کوئیلا پیچھر شوٹنگ کر رہے تھے ہم لوگ تو اون کو کچھ پروبلم ہو گئی تھی رکیش روشن جی کو تو میں نے ان کو ہاتھ لگا تو ان کو اچھا لگا ان کو دیمنز تھا بتا نہیں کیا نکل گیا بہت اچھا لگا تو اس لئے انہوں نے کہا آیا میرے بچے کو دعا کرو بچے کے لئے دعا کرو اب انہوں نے کہا بچے کے لئے دعا کرو اب ریتیک روشن بطلب فلموس کی پہلی فلم وہ ستار بن گئے ایک ہفتہ ہو کے ریلیز ایک ریلیز ہو کے ایک ہفتہ ہو کے اور ہم لوگ کئی شو کلی جا رہے تھے کوئی فنکشن ایٹنڈ کرنے جا رہے تھے ہیلیکوپٹر سے اُترے وہاں بچے لوگ ریتیک 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 ایک ہفتہ نہیں ہوا ریتیک ریتیک موسیقی 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 ہے جب کو پتا ہے آپ کے انتریویو میں میں سن گا تھا کہ انمپن کھیل کے ساتھ بھی کچھ ہیلنگ کا کچھ سے ہوا تھا جب آپ نے ان کے لئے پرائے کی تھی انپن کو بھی ان کو بھی سون تھا ان کو بہت پین ہوتا تھا ہم نے شوٹنگ کر رہے ہیں ساتھ میں شوٹنگ کر رہے ہیں اور وہ میں نے کہا یہ کیا کیا ہاتھ لگا رہا ہی پر یا کوئی پین ہوتا ہے کیا کیا تو نہیں یا یہ پھر لگا پھر لگا پھر لگا اس نے اس آدمی نے میرا انٹریلو لیا انہوں نے کہا بھائی رجی آپ کو انٹریلو لینا اور لوگوں کو پتہ چلے یہ یا میں نے خود ایکسپیئرنس کیا ہے لوگوں کو معلوم پڑے کہ یہ یہ آپ کے ہاتھ میں ہے آج انوپر کھیل کے جو ایک بات ہے جو بڑی خاص بات ان کی مشہور ہے وہ آپ کی بابت کہتے ہیں کہ آپ کے پاس فیث ہیلنگ ہے کہ آپ کے آپ کا فیث اتنا بڑا ہے کہ جس پر آپ ہاتھ رکھتے ہیں وہ شفاہ پا جاتا ہے اور یہ نوپر کھیل کہہ رہے ہیں یہ بڑی امیزن چیز ہے کہ جو کرسچن بھی نہیں ہے وہ بھی اس بات کو مان رہے ہیں کہ یسو نام میں کرائیس کے اندر اتنی پاور ہے اور ان کا جو سیوک ہے جانی لیور انڈسٹری کے اندر تو آپ نے جانی بھائی بہت سے لوگوں کو یسو مسیح کی پہچان دی ہے یہ بڑی بات اور میں خود حیران ہوتا ہوں ایک اور تیسٹیمنی آپ کی میں سن رہا تھا ایک بڑی خاص جو ایک گواہی میں چاہتا ہوں کہ ہم آپ اس پاک بھی سے تھوڑی سی بات کریں آپ کا ایک پرموٹر تھا جس کا نام جے عباس ہے جے لیے پیچھے پیلتی سالوں سے آپ کا پرموٹر جے عباس اور ایکسیڈن کے بعد وہ کوئی غالباً پانچ سال کے اندر کس اندر قومہ کے اندر رہا ہے پانچ سال اور اس دورانیاں کے اندر جے بخش نے آپ سے جے عباس نے سوری جے عباس نے آپ سے کہا تھا کہ دعا کریں آپ ایجپٹ کے اندر تھے اور آپ ایجپٹ کے ساتھ ایجپٹ کے اندر تھے ایجپٹ میں میرا شو تھا ایجپٹ میں میرا شو تھا ابباز بھائی بھی آئے گے تھے میرے ساتھ وہ ساتھی تھے وہ بھی میرے ساتھ تھے لیکن وہ شو کے بعد نکل گئے کیونکہ مجھے وہاں رکھنا تھا ایجپٹ میں پہلی بار گیا ہوں تو وہاں پر چرچس دیکھنا تھا ایجپٹ میں دھو ہزار سال پران چرچس وہ دیکھنا تھا مجھے اور مدر میری جیسس کو لے کر جہاں جا رہی تو وہاں پر مجھے جا کر آنا تھا تو تو میں وارود جیسا میری فیانلی ساتھ میں تھی اور پھر مون سنائے مجھے جانا تھا جہاں پر مون سنائے جہاں پر خدا سے موسا حضرت موسا خدا سے بات کی اسے اسے اردو میں کوہ سینہ کہتے ہیں وہاں مجھے جانا تھا تو میں نیکس دے وہ تو دو دن بعد جانا تھا نیکس دے میں شو کے بعد میں باہر نکلنا چلا جہاں جہاں رکے تھے موسیقی جہاں جہاں اس وقت رکے تھے تو کچھ دس بارہ دے گاؤں پر تھے وہ لوگ وہاں پر چرچز بن گے کوئی کوئی ایک وزم جیسا بنا ہوگا ہے وہاں مجھے کپل لے گے تو وہاں سب ایک گارڈن جیسا ہے جھاڑ جھاڑ جو پیڑ ہے وہ سکے ہوئے تھے اور ایک ویل ہے بند پڑا ہوئے ویل خوا خوا تو جہاں پر میری کپڑے دھوا کرتی تھیں کپڑے دھوا کرتی تھیں اور جیسس کریس کو نلائے کرتی تھی وانکے یہ سکو نلائے کرتی تھی یہ ہوتے گا ہے یہ پڑیچرز ہے تو وہ جہاں پر درخت کے پاس جہاں پر جیسس کریس ٹھیلتے تھے میری پاس سوٹوںز بھی ہیں تو وہ وہاں پر مجھے لے گئے تو وہدر میں گیا تو مجھے میری مجھے مجھے دعا کرتے ہیں ابباز بھائی کے بیٹے کیلئے تو ابباز بھائی کے بیٹے ایشان وہ لڑکا جو ہے بچارہ پانچ سال سے کومہ میں تھا پانچ سال تک اس کا بڑا ایکسینٹ دعا تھا ساپنے دو لڑکیا جو دو لوگ تو بھرگے بچارے یہ رہ گیا پر کومہ میں چلا گیا اور پانچ سال سے کومہ میں ہے اب صاحب اس کے لیے کومہ سے بھارا ہے ایسے ایسے پڑھا ہو یار ایسے کسی کو پچھاتا ہے نہیں بات نہیں کرتا ایسے پانچ سال سے پڑھا ہوگا ہے تو اس کے لیے میں نے وہاں دعا کرے تو وہاں مجھے لگا ہے ایشان کے لیے دعا کرنے چاہے وہاں میں ہاتھ رہا کر ہم نے دعا کی دعا کی اور دعا کرنے کے بعد میں ابباز بھائی کو فون لگایا میں نے ایشان کے لیے دعا کی تو ابباز بھائی رونے شروع کہتے میں نے کیوں رو رہا ہے سب سے بات کر رہا ہے سب کو نام نام سے پکار رہا ہے سب کو نام سے پکار رہا ہے اب یہ صاحب یہ جو میں ویڈیو میں آپ کو دکھانے لگا ہوں دکھانے میں دیکھئے گا یہ بچہ میرے پاس ہے یہ اسی وقت کا ہے یہ اسی وقت ہے میں ایجپ میں ہوں میں ایجپ میں ہوں اور یہ وہاں پر یہ بولنے لگا انہوں نے ریکارڈ کیا ریکارڈ کیا ریکارڈ کیا مجھے بیجا دیکھئے یہ لگا آپ کو ایک ویڈیو دکھائیں گے جس کے انتر وہی بچہ جو پچھلے پانچ سال سے کومہ کہتا تھا اس کے ساتھ ہے جانی بھائی آگے پہنگیزر فران ساں کیس کے لئے کیس کے لئے کیا میں سب دے ناں کو نہیں جو اور انکل کا نام انکل کا نام دیکھو میں نے نام رہا ہے جانی لیور اللہ لیور آگے آگے دیکھائی دیا جی بالکو بالکو یہ لڑکا انکل کا نام کیا ہے جانی لیور یہ بچہ پانچ سال بار جانی بھائی ایک میٹ میں یہاں انٹرپس کروں گا یہ انڈیا کے اندر قومہ کے اندر ہے آپ دعا کر رہے ہیں میں اجپ میں ہوں آپ ایجپ میں ہیں یہ کہتا رہے ہیں اور کہتا جانی لیور دعا کر رہا ہے اور ایک دام اور کہتا جانی لیور دعا کر رہے ہیں مرے لیے انگل دعا کر رہے ہیں جیسے پال نے کہا اس کو بولو نا پال نے کہ پتا ہے تو بانے والی ہوں یہ ہے ہول سپرت یہ ہے ہول سپرت یہ پاک رو گر پوچھتر آتما جو دونوں طرف کام کرتی ہے اور بچے کو اٹھا کے کہہ رہی ہے جو پانچ سال کے اندر کومہ کے اندر اٹھا کے کہہ رہی ہے کہ تیرے لیے کوئی دعا کر رہا ہے یہ ہے سپرٹ کا کنیکشن جوڑی بھائی امیزنگ امیزنگ مجھے یاد ہے کہ ایک دن آپ اپنے گھر میں اسی گھر کے اندر بیٹھے ہوئے تھے تو ایک مشہور سنگر جن کا جن کا بڑا چرچہ ہے انڈیا میں جہاں جہاں ارگو ہیدی پنجابی بولی جاتی ہے مطاف کا نام بڑا مشہور ہے اور روتیوں یہ آپ کے پاس آئی تھی کیا کہا تھا اس نے آپ سے یہ گھر پہ آئی وہ ہم لوگ سیم بیلڈنگ میں رہتے ہیں وہ اور مطالبی بھپیندر جی بھپیندر جی کی بیدی ہے ہم لوگ پاتے ہیں ان کو پتا نہیں تھا لیکن ان کو پتا چلا ہے کہ جانی بھائی جانی بھائی کے پاس چلیئے وہ پریر کریں گے آپ کے لیے ہمارے سامنے پیدا ہوا ہے تو مجھے اتنی تکلیف ہوئی اور میں ایسے آنکھ کو جب اتنی بھائی اور شکرا تک کر کے ساتھی آپ کا گیا کا کیا毛 کیا مجھے اپنے ریپورٹ گیا ہے بھارے میں کچھ نہیں آپ ٹھیک ہو گئی ہے میری پروبلم ہوں کہ میں نے آباس کو نہیں کہ میں جوش میں ہوں بہر میں کچھ نہیں آ رہا وہ بیچاری پریشن بل رہی ہے اچھا مگر ریپورٹ تین چار دن بات ہو ریپورٹ بھول جائیے آپ ٹھیک ہو گئی ہیں ختم تین چار دن بعد میں ریپورٹ بتاتی ہوں کہ جانی بھائی کیانسر ہے میرے بولنے کے بار آپ پھر سے چکپ کریں گے میرے بولنے کے بار میں نے پریہ کرنے کے بار آپ نے چکپ رہا ہے اب ہی جائے چکپ رہا ہے تو پھر انہوں نے چکپ رہا ہے سب ان کے بار دو ریپورٹ سے ایک بھی کیانسر ہے ایک بھی کیانسر نہیں ہے پریہ سلوڈ اور انہوں نے اسی وقت امیسی ایکسپ کر لیے خدا پھو اچھا وہ پہلے پریشن نہیں کی نائے 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 now she is a great believer hallelujah so مدالی سہی نے یسو مسیح کو قبول کیا اس کے بعد prays the Lord ویسو مسیح کو قبول کیا سیکرٹ بات آپ سے پوچھنا چاہا رہا ہوں آپ کے دوارہ آپ کے وسیلہ سے آپ کے ذریعہ سے through you کتنے لوگ ہیں جب نے نے یسو مسیح کو قبول کیا ہے دیکھئے یہ ان کا کام ہے خدا کا کام ہے اور ایسو مسیح سب کے لیے ہے سب کے لیے ہے وہ کوئی دھرم نہیں ہے کچھ نہیں ہے انہوں نے صرف اتا کہا میرے پتا میرے باپ میرے ڈیڈی کی باتیں سنیں اس پر فالو کیجئے کتنے کام ہیں خدا میرا باپ ہے خدا باپ کو فالو کیجئے ان کے بارے میں سب کچھ کا ہے آپ فالو کیجئے تو یہ ان کے نام میں شیفہ ہے ان کے نام میں ہے ان کے نام میں شیفہ ہے اور یہ وہ لوگ ایکسپیرینس کرتے ہیں میں خود حیران ہوتا ہوں میں خود حیران ہوتا ہوں میں کیا ابھی یہ کرونا کا چل رہا ہے یہ کرونا کا پروبلم چل رہا ہے میرا دوست ہے سنیل گروہ بہت سے لوگ جانتے ہوں کہ سنیل گروہ کو یہ انڈیا کے پاکستان کے سب ہی آٹیسوں کی شروع کرتا ہے سنیل گروہوں نے مجھے ایک وقت Built To realize مجھے اتنا بورا لگا میں نے کہا بیٹا ڈر مت بینٹلیٹ سے باہر لاؤں ہاں تلے ڈیڈی کو میں دعا کروں ہاں میں خدا سے دعا کروں ہاں میں یہاں کالیسیا میں سب کو بول کر میں سپسیل ہی ہے میرا دوست ہے پلیس رات دن دعا کی جہن کی لیے سر وہ بھی گھر میں بیٹھا ہوا ہے میں نے کل بات کی اس سے پریز دلال امیزنگ امیزنگ خداون نے پربو نے آپ کو بڑی بلیسنگ دیا ہے آپ کو سپیلٹ آف ہیلنگ سے معمور کیا ہے بلیس کیا ہے آپ کو سپیلٹ آف پروپسی خداون نے دیا ہے کہ آپ پروپسیس بھی کرتے ہیں آپ اپنی آنکھوں سے بند آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے اور رائٹ اوئی آپ آپ بولنا شروع کر دیتے ہیں کوئی ایسا ایکسپینیس سنائیں ہمیں کوئی ایسا بتائیں جب پروپسیس کے ذریعہ سے خداون نے آپ کے ذریعہ سے کام بہت مجھے پتا ہے کوئی خاص ایسا اس کے بعد اس کے بعد میں آپ کو بتاتا چلا جاؤں جتنے دنیا کے لوگ ہمیں سن رہے ہیں راؤنڈا گلوپ دیکھ رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں میں دیکھ سکتا ہوں بہت سے سکرین کے اوپر میں دیکھ رہا ہوں کہ جرمنی کے اندر سے بہت سے لوگ ہمیں جوئنڈ کر چکے ہیں یوکے کے اندر سے بہت سے لوگ نے ہمیں جوئنڈ کیا ہوا ہے امریکہ کے اندر سے بہت سے لوگ میں جائن کیا ہوا ہے اسی طرح یورپ کے بہت سے ممالک کے اندر سے italy کے اندر بہت سے لوگ ہیں جو ہمارے ساتھ ہیں اور پاکستان سے بڑی تعداد ہے جو ہمارے ساتھ ہمیں جو ساتھ جائن کر کے دیکھ رہی ہے میں سکرین پر آپ کے نام بھی پڑھ رہا ہوں آپ کو دیکھ بھی گا ہوں اور آپ کے کومیٹ بھی پڑھ رہا ہوں جو نہیں بھائی اس سوکت ہزاروں کی تعداد میں لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں جہاں جہاں سے آپ دیکھ رہے چاہے آئی پی ٹی بی پر دیکھ رہے ہیں چاہے آپ کے بل پر دیکھ رہے ہیں چاہے آپ بھیش پر دیکھ رہے ہیں چاہے آپ یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں آپ فیس بک پر دیکھ رہے ہیں چاہاں بھی آپ دیکھ رہے ہیں آج کا دن بڑا سپیشل دن ہے جب جانی لیور جو خدا مند کے سیوک ہے جو خدا مند کے خادم ہے جو خدا نے ان کے موں میں اپنی آواز رکھی ہے ہے اور کوئی طرح آتما کے ذریعہ سے وہ پروسیز بھی کرتے ہیں وہ وہ ہیلنگ کا کام بھی کرتے ہیں خدا آپ ان کے وسیلہ سے ہیلنگ بھی کرتا ہے آج وہ آپ کے لیے دعا بھی کریں گے سپیشل دعا کریں گے لیکن کہ وہ آپ کے لیے دعا کریں میں ابھی تھوڑی دیر تک چاہا ہوں ہم لینا شروع کر دیں گے جہاں سے بھی آپ ہیں نمبر نوٹ کا لی دیئے بیسے ہماری سکرین کے اوپر نمبر یہ چال رہا ہے آپ یوٹیوب پر بھی یہ نمبر چال رہا ہے فیس بک پر بھی نمبر چال رہا ہے سکرین کے نیچے جو نیچے پٹی چال رہی ہے سلائٹ چال رہی ہے اس کے اوپر آئی پی ٹی ویز پر جہاں جہاں آپ ہماری ٹرانسمیشنز دیکھ رہے ہیں یہ سارے نمبر اس وقت آویلبل ہوں گے آپ ان نمبر پر ہمیں کال کیجئے گا تاکہ جیسے جیسے آپ اپنی پری ریکویسٹ جو ہیں رکھیں گے ہم ان کے لیے دعا کر سکے گے تو میں جانی بھائی کا نہایت شکر گزار ہوں جب ان سے بات ہو رہی تھی تو مجھے وہ کہہ رہے تھے کہ بھرد جی کھلا ٹائم تو ہم آپ کے لیے کھلا ٹائم رکھا ہوا ہے خدا کیا شکر ہے جی جانی بھائی ہاں جی ایری گوڈ ہے آپ بتا رہے تھے میں پوچھ رہا تھا کہ آپ اپنا کو ایکسپیرینس بتائیں کہ جب رول کوچس نے پویتر آتما نے آپ کو پروفیسٹ کی جو جو گفت دیا ہے اور اس گفت کے ذریعہ سے آپ کیسے خدا کا کام کر رہے ہیں یہ مطلب یہ کام خدا کا ہی ہے اب جو میں کرتا ہوں اور کیسے ہوتا ہے میں خود کرتا ہوں اور جب کوئی ہیل ہوتا ہے کسی کے لیے میں کچھ کہتا ہوں میں خود حیران ہوتا ہوں یہ کیسے میرے آواز کہاں سے آتی ہے مجھے holy spirit کی آواز اور پھر میں یہ سب خدا کا کام ہے خدا کہ خدا لوگوں سے پیار کرتا ہے اپنے بچوں سے پیار کرتا ہے جس کو پیار کرتا ہے اس کو ہیل کرتا ہے ہم کو تو استعمال کر رہے ہیں لیکن خدا تو ان سے پیار کر رہا ہے جس کو ہیل کر رہا ہے ہے نا وہ خدا دیکھتا ہے نہیں ہونے یہ خود میں ہندو ہے خریسٹین ہے جین ہے سکھ ہے نو وہ سب کو جس کو ہیل کرنا ہوتا ہے اور میں ہیران ہو جاتا ہوں مجھے پیسے ہوتا ہے میں خود ہیران ہوتا ہوں یا جیب کمال ہے تو جانی بھائی اس کے لیے کوئی سپیشل آپ نے کوئی ریاست جیسے کوئی تپسیہ ہوتی ہے یا کوئی سپیشل کوئی کام کر رہا پڑتا ہے کچھ ایسا کیا آپ نے کہ آپ سب کو آپ کو یہ گفت مل جائے جیسے آپ کو انڈسٹری میں پاپا کرنا شروع ہو گئے تو اس کے دوارہ اس کے وسیلہ سے ہیلنگ ہو رہی ہے سپیشل آپ نے کچھ کیا یا آپ کو سپیشل گفت ملا ہے یہ گفت ہے اور یہ گفت ایسا نہیں کہ ابھی تو بعد میں یہ جو دو ہزار تین کے بعد یہ تو خدا کی طرف سے باقیدہ گفت جو کہ میں بیبل پڑھنا شروع کیا لیکن یہ بچپن میں بھی تھا میرے اندر لیکن میں کچھ پتہ نہیں میرے کوئی سمجھ میں نہیں آتا تھا ایک بار بہت باریش ہو رہی تھی ہم لوگ چھوٹے تھے بچے لوگ بھاں بھاں بھاکیا ہے ایک دوکان کے پاس کھڑے ہو گئے دوکان کے پاس کھڑے ہو گئے دوکان کے پاس کھڑے ہو گئے بہت اور سے باریش ہو رہی تھی تو کی حالت کھڑا ہو جائے گی بہت نقصان ہو جائے گا تو وہ بیچارہ پریشان ہے تو میں ابھی کسی کو پتہ ہے ابھی جیسے گویندہ ہے گویندہ کو تو ایک فلم میں ہم لوگ چھوٹے کر رہے تھے دیوانا مستانا تو آپ سن رہے بھائی؟ جی جی میں سن رہا ہوں دیوانا مستانا یہ آپ شکریہ رہے تھے جانی بھائی آئی دنیا آپ کو سن رہی ہے مجھے تو نظر آ رہے ہیں سر دنیا سن رہی ہے آپ کو باریش کا پروبلم تھا باریش ہوئی گی تو ان کو بڑا نخصان ہوگا فلاں نہیں ہوگا تو انہوں نے پیکپ کر دیا پیکپ کرو جانی بھائی بھائی خ Ride بنٹ کرو کو انیچر کے ساتھ باغنا کو پڑی گیا آپ ہم نےhealthy مستانا یہ دیکھت مپ دیکھت مپ دلک دے گیا ملے گوئی نا تو ایسا مت کری جائرے کھر ٹھیک ہے تو میں نے کہا کیا ٹھیک ہے تو میں نے کہا خدا اندر آپ کر دو لڑکے نے بھول دیا ہے اب کچھ کر دو پیس بارے بند کر دو میں نے دعا کیا ملے ٹھیک ہے خاص ہے چھوٹنگ بھائی یہ کرتا ہے یہ راچو پچھا دیوانا مستانا نرسمحا اور اور ایک پچھر تو ایک لیڈی پروڈوسر تھی چار پانچ پچھر ہیں جہاں بارش بند ہوگی یہاں تک نہیں ہے اس ایرے میں جہاں چھوٹنگ ہوں بارش دی اور اگل پر میں بارش ہو رہی ہے جہاں چھوٹنگ ہوں بارش دی اسرائیلیوں کے ساتھ وہاں ایک طرف دھوپ ہے دوسری طرف چھاؤں ہیں بادل پہ دیکھئے یہ سمجھتا ہوں آپ کے ساتھ آپ کی لائف کے اندر یہ ایکسیڈنٹری نہیں ہوا بہت سے لوگوں کو لگ رہا ہوگا کہ جانی لیور کے ساتھ یہ ایکسیڈنٹری ہوا ہے کہ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے ایسا ہرگز نہیں ہے بائی مل مقدس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ خدا ماں کے پیڑ سے جب ہمیں ہمارا وجود نہیں ہوتا تب وہ چونتا ہے اور بائیبل کے لئے قوموں کے لئے دوا بڑھا دیتا ہے ویٹنس دیتا ہے تو یہ ہے خدا کا خادم جسے خدا نے قوموں کے لئے رائٹ فرم دا مدر دا بوم سنا ہے اب خدا کا فضل ہے کہ جب ماں کے پیٹ سے وہ چون لیتا ہے اور پھر وہ آگے سلولی سلولی اس کو استعمال کرتا اور آج آپ کے سامنے مرد خدا خدا کا خادم ایوینجلس دنیا کی نظر میں بابا پادری مجھے سب بھائی بلاتے ہیں آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں سن رہے ہیں اب ہم تھوڑی دیر تک اپنی ٹیلی فون لائنز کھوڑنے لگے ہیں اور آپ اپنی پری ریکویسٹ ڈیریکٹلی جانی لیور صاحب تک پھنچائیں گے اور ہم آپ کی دعائیں جو ہیں وہ خدا منت کے حضور دونوں بھائی مل کے رکھیں گے اور خدا منت کے نام کو جلال دے گئے جیسے جیسے آپ اپنے ٹیلی فونز کر رہے ہیں مجھے پتا ایک دم تانتا بجھے گا اور بنج بھی گیا تو ہم خدا منت کا شکر ادا کرتے ہیں میں جو نہیں بھائی سے گزارش کروں گا صرف ہمیں لاسٹ میں صرف دو تین چیزیں ہمیں بتائیں جلدی جلدی تاکہ ہم کالز لوگوں لیں اور دعا دعا کر سکیں لوگ دعا کے لیے تیار ہیں لوگ دعا کروانا چاہتے ہیں ایک تو یہ بتائیں کہ جو جیسے خدا انسان کو بری گاہوں سے موڑتا ہے لے کر آتا ہے کیسے آپ نے جلال کا سباب بڑھاتا ہے خدا نے آپ کو اسلامیریہ سے اٹھایا پوری دنیا سے اندر گھمایا لوگ آپ کو سلام کرتے ہیں پوری طرح آتما آپ کے دوارہ کام کرتی ہے شراب روشی کر رہے ہیں نشے کے اندر ہیں اور بہت سی چیزیں کیونکہ جو ہیروز ہوتے ہیں یا فلم سٹار ہوتے ہیں لوگ ان کو کوپی کرتے ہیں ان کے سٹائل کوپی کرتے ہیں آپ کو بہت سے لوگ کوپی کرتے ہیں آپ کو لوگ بہت سے فالو کرتے ہیں کیا آپ ان کو میسیج دینا چاہتے ہیں کہ وہ بھی بہت بہت شکریہ جمال بھائی بہت اچھی بات آپ نے کہی شکریہ میں ضرور کہوں گا کیونکہ دیکھئے سچت جو ہے ترقی انسان جب اروز پہ پہنچتا ہے کوئی بھی کام ہے بزنس میں یا کسی میں جب آپ کے پیسے آ جاتے ہیں پیسے آ جاتے ہیں نام ہو جاتا ہے تو تھوڑا دماغ خراب ہو جاتا ہے تو ہم لوگ سچائی کو بھول جاتے ہیں حقیقت کو بھول جاتے ہیں ہم کیا تھے پس کو بھول جاتے ہیں اور یہ پھر کہیں کہیں ڈاؤن فال تو اپسن ڈاؤن تو ہوتا رہتا ہے تو اس کے لیے تھوڑا ہمیں کچھ نہیں اس خدا کا دھنیواد کرنا چاہیے شکرادہ کرنا چاہیے جو ہمیں دیکھیں آج یہ کرونا ہے بیماری ہے تھوڑا دیر کے لیے پھر دکھل جائے لیکن ہوا میں کچھ نہیں آج ہم ہوا لیتے ہیں سانس جو لیتے ہیں فری میں ہیں یہ کافی نہیں ہیں ان کے لیے انہوں نے اتنا کچھ دیا ہے اس سے بڑا کیا چاہیے اس سے بڑی بات چاہیے تو خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے ہر پل ہر وقت ہم لوگ دنیا بھر کی چیزیں دیکھتے رہتے ہیں فلانا آج ہم لوگ کیا یہ جو یہ جو تکنولوجی ہے موبائل ہے لیکٹوپ یہ وہ سب فیس بوک یہ وہ جو ہے یہ بہت اچھی تکنولوجی ہے اس میں جو کام کی چیزیں آپ لے لیں اس سے جو اچھی اچھی باتیں آپ لے لیں اس کے اندر دن بھر پڑے رہتے ہیں غلط باتیں فالتو باتیں اس میں ٹائم آپ ڈال دیتے ہیں اور اس کو بڑا بات دیا آپ نے اس کو آپ خود نہیں دیکھتے کہ آپ پہ اندر کتنا بڑا کمپورٹر ڈال رکھا خدا نہیں یا آپ دیکھئے خدا کتنا احسان کرتا ہوں ہم پہ کتنا بڑا کرم کیا ہوں اس میں ہم دھیان نہیں دیتے ہیں اس کا شکر ادا نہیں کرتے ہیں خدا چاہتا ہے کہ ہم ہمل ہو جائیں چھوٹے ہو جائیں اپنے آپ کو چھوٹا کریں نمر ہو جائیں ہمارے اندر humility آجائے ہملنے سے آجائے ہے نا تو ہم اپنے پاس کو یاد کریں گے ہم ہمل ہو جائیں گے خدا کا بھی شکر ادا کریں گے ماں باپ کا بھی شکر ادا کریں گے اپنے ویل بشروں کا شکر ادا کریں گے اس سے کیا ہوتا ہے ایک atmosphere بدلتا ہے ایک ماحول بدلتا ہے وہ ضروری ہے ہمارے لیے ہم وہ ہم ہم اپنی یہ حرکتوں سے ماحول خراب کر رہے ہیں اور خدا کو جو خدا ہمارے لیے کرتے ہیں خدا جو خدا نے کیا نہیں کیا ہمارے لیے کیا نہیں کرتے ہیں ہم خدا کا شکر ادا نہیں ڈانیل بے کئی لوگ ہیں جو صرف model بنا لیتے ہیں actors کو اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ یہ میرا model ہے یہی میرا لیکن آپ نے کسی ایکٹر کو model نہیں خدا ہم نے یسو مسیح کو model بنایا ہے تو آپ لوگوں کو تربیت دینا چاہتا ہے کہ وہ کس ایکٹر کو model بنایا یا یسو مسیح کو model بنایا ہے ہمارے جتنے پریسٹ ہیں خدا جے خادم ہیں وہ میرے سٹار ہیں اور یسو مسیح ہمارے سپرسٹار ہیں پریز لوگ ہیلیلویہ ہیلیلویہ کرائیس کیا ہے سپرسٹار ہے king of comedy آپ ہیں لیکن آپ بیٹھے kings of king کی حضوری کے اندر ہیں اس کی presence کے اندر ہیں اور میں یہ ایمان رکھتا ہوں کہ خدا لے آپ کو اپنی جلال کے لیے آپ دیکھیں یہ یہ دنیا کے اندر ہی نہیں بلکہ وہ سورگوں کے اندر بھی آپ کو اپنے جلال کے لیے استعمال کر رہے ہیں اور سورگ سے اپنی پویتر آتما بھیجی ہے جو آپ کے وسیلہ سے آپ کے دوارہ پوری دنیا کے اندر کام کر رہی ہے جی کوئی کالز میں نوجوانوں سے گزارش کروں گا کہ سٹوڈیوز کی کالز کھول دیں تاکہ کالز آم لینے کا سلسلہ شروع کریں ہلو ہلو جی ہلو 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 جی کون بات کر رہے ہیں کہاں سے بات کر رہے ہیں ہلو جی بہن آپ کی آواز سنائی دے رہی ہے کون بات کر رہے ہیں کہاں سے بات کر رہے ہیں میں چی بات کر رہی ہوں تھائی لین سے تھائی لین سے جی تھائی لین سے جی جانی لیور صاحب آپ کو سن رہے ہیں میں بھی آپ کو سن رہا ہوں کیا کہنا چاہتی ہیں میں میں سے پاکستان سے ہوں پہ میں اپنے ساتھ سے تھائی لین میں رہتی ہوں اپنی فیانی کے ساتھ اور کیا آپ سن رہے ہیں ہم سب آپ کو جی میں جانی جی جانی لیور جی سے میں یہ کہنا چاہتی کہ بہن کی بہت باری فین ہو آرے ٹھانک یو ٹھانک یو ٹھانک یو ٹھانک یو پیسٹ ہے کوئی آپ کی صدی خواب خپون خواب میں اپنی فیملی کے ساتھ رہتی ہوں مجھے چھ سات سال ہو گیا آپ ایسا کریں میری بہن آپ جہاں سے دیکھ رہی آپ اپنے ٹی وی بند کریں آپ اپنے ٹی وی کی آواز بند کریں جہاں جس دیوائی سے آپ دیکھ رہے پھر ہمیں کال کریں کیونکہ آپ کا فیڈبیک آ رہا ہے ہمیں نہیں سمجھا رہی آپ کی okay thank you very much thank you very much god bless you johnny بھائی ہے Thailand سے hello 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 جی گوڑیونی جی گوڑیونی مجھے پیر ریکیسٹ جونی سار کو دینی تھی پیر سچی میری لیے لیا کیے گا میرے سار بہت ویپنرس ہے میرے سزیرین تین ہوئے ہیں جی سمیں بہت بمزوری ہیں اور ساری اتنا نرم ہو چکے بہت چٹڑا پڑنے ہیں گوڑا جاتا ہے اگر آپ میرے لیے دعا کریں گے تو میں اسی ٹائم شفاقوں کی میرا ایمان اور بروس ہے میرے لیے پلیس دعا کریے گا اور میرے ہزبن کے لیے پاس جاپ نہیں ہے جاپ کے لیے دعا کریں گے پلیس صرف میرے لیے پلیس دعا کریں گا اور میں اپنے زندگی خدا شامل کے ہاتھ میں دینا چاہتے ہیں سچے دیل سے میں ہم کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں شامل 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 ہم جانتے سے بات کر رہے ہیں اور میرے حضرت ہے پاسپر ہے لیکن ان کا ہاتھ کا کل مسا جار گیا ہے تو چیز دیکھ ان کی پوائنمنٹ ہے ہاں پاسپٹل میں تو میں چاہتی ہوں کہ دعا کروانے گا جانی پاہی لیور سے کیا جائے ضرور دعا کریں گے کیا نام کیا لئے آپ کا کیا جانی بھائی ان نے پہلے ریکویسٹ کھار لیا آپ نے سن لیا سن لیا تو لیکن نمی جن تھی جانری بھائی کے اندار کو یہ خلالنا ہے کہ پورا دنیا ہے جانین کھار کھار رہے ہیں جانری بھائی کھار رہے ہیں جانس جن تھی جانری بھائی پاکستان سے نوروال پاکستان آپ بات کریں سر جی سر جی میں جنیلی ور اور آپ کا بہت شبر غزار ہوں کہ آپ کو خدامان بہت زیادہ برکت عزت شہرت ترقی دے خاندان کو آپ کو میں میں جب آپ کو دیکھتا ہوں سر میرا دیو خوشیہ سے بن جاتا ہے آپ ہماری آنشان میرے پاس الفاظ نہیں میں کہ اور کچھ کہوں شکر گزار ہے آپ کے تینکیو بیری مچ گوڈ بیس یوں نیکس کولر کو ہم شامل کریں گے خدا بزاپ کو مرکت دے نیکس کولر ہمارے ساتھ ہیں جانی بھائی ایک بڑے لنبی لیسٹ ہے کولرز کی آگے آگے جی بات بولے بات کریں ہلو جی آپ کی آواز آ رہی ہے بات کریں جی میں فریاد بورا نیو یارک سے فریاد نیو یارک سے جی میں جونی بھائی سے بات کرنا چاہ رہا تھا اور میں کس چیز کے پیشنٹ ہے کٹنی پیشنٹ ہوں اور ڈیالیسز پہ ہوں جانی بھائی کٹنی پیشنٹ ہے اور ڈیالیسز ان کے ہو رہے ہیں ڈیالیسز ڈیالیسز بھائی کٹنی پیشنٹ ہے جی آپ ایسے کریں آپ نے اپنی ڈیوائیس بند کریں جہاں سے آپ اپنا ٹی وی بند کریں جہاں سے آپ دیکھ رہے ہیں پہلے وہ بند کریں پہلے ہمارے ساتھ بات کریں کیونکہ آپ کا فید بیٹ ہے میں تلیفون پر دیکھ رہا ہوں میں جانے کو تو میرے لئے دعا کرے میں جانے کو میں جا رہا ہوں ہاتھ کا پرابلم ہے آن جائنا کا تو دعا کروں ہاں آپ کس جگہ سے بات کر رہے ہیں میں یونائیٹڈ سٹیٹ سے بات کر رہے ہیں ہاتھ کا آپ کو پرابلم ہے جونی لیور صاحب آپ کے لئے ابھی دعا کریں جونی بھائی سن رہے ہیں ہاتھ پہ ہاتھ پہ ہاتھنجے آپ سن رہے ہیں ہاتھ پہ hi عبادیے 緋 میرے next caller ہم خلاوت کا شکر ادا کرتا ہے جانی بھائی بہت سے لوگ آپ سے پیار کر رہے ہیں اس وقت بڑی ایک تعداد ہے جو پوری دنیا کے اندر سے آپ کو دیکھ رہی ہے اور پری ریکویسٹ کا سلسلہ اس وقت فیس بک کے اوپر بہت سی تقریباً کوئی دو ہزار کے لگ بگ پری ریکویسٹ آ چکی ہے تو ہم اس کے لیے بھی خلاوت کا شکر ادا کرتے ہیں ہم لیکن ان کا ہی ہم دعا ضرور کریں گے بلکل دعا ہے بلکل دعا ہے اس وقت جتنے لوگ سب کو شفا ملے گی سب کو شفا ملے گی دنیا موک جی ہے کیونکہ میں بہت پریر کے دو ہزار کے دو دعا کر رہا ہوں پریس اللہ سرے پریس اللہ جی خدا کے دونوں خاندوموں کو ہماری طرف سے سلاب سلاب جلاب ہمارچل پردیس جسی کانگرہ سے جی جی تو آج جانی سر بھی ساتھ میں آپ بھی ساتھ میں تو ہماری ایک پریر کہتے ہیں کہ ہمارا بیتا سیمول آبکا اپنے کندے کے جو ہڈی ہے وہ کریک ہوئی ہے تھوڑی آپ پریر کریے گا اور ہماری بائیس کے جو پتہ پتھری ہمارچل پردیس سے بات کر رہے ہیں ہمارچل پردیس سے بات کر رہے ہیں اسی سے دعا کرتے ہیں اسی سے پیارتنا کرتے ہیں وہ آپ کو چچ کریں گے اور ہیل کریں گے میں گاڈ بلیسی ہو آپ آپ یہ کیجئے اسی میں بھروسہ کیجئے آپ کو ہیلنگ ملے گی میں گاڈ بلیسی ہو ایمین اگر آپ ہمارا نمبر نوٹ کر سکتے ہیں 33657788082 پر ابھی آپ کال کر سکتے ہیں وٹس اپ نمبر بھی ہے پلاس نائن ٹو 3004179 633 اور یہ لائنس جو چل رہی ہیں سلائٹس چل رہی ہیں اس کے لیچے بھی آپ کو مل جائے گا ایک اور کالر ہمارے سال ہے ہلو آپ اپنی آواز بند کریں آپ اپنی آواز بند کریں جہاں سے آپ سن رہے ہیں میرا کہہ لیکن میں کالری لے سکتے ہیں کیونکہ ان کی آواز جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے اور اس وقت ہمارے ساتھ بہت سکتے ہیں جو اپنی پری ریکویس ہویا ہے جانی بھائی دے رہے ہیں تو ہم ان کے لیے بھی آج خاص دعا کریں گے اور اگر آپ ہمیں آہ کال کرنا چاہتے ہیں تو پلاس نائن ٹو 300 4179 633 پر آپ کال کر سکتے ہیں یہ ہمارے ساتھ ایک کال کالر ہے ہلا ہلا جی بات کر رہے کون بات کر رہے کہاں سے بات کر رہے ہیں جی جوید بات کر رہوں میں اپنی سے افریقہ سے جوید افریقہ سے جی جانی لیور صاحب آپ کو سن رہے ہیں یا کیا کہنا چاہتے ہیں میرے لئے دعا کریں میری اولاد نہیں ہوتی میری شادی پر سات سال اوکی بھئیہ سات سال ہو گئے ہیں ان کے اولاد نہیں ہیں پر آپ کے لئے کوئی بڑی بات نہیں ہے ہر چیز آپ کے لئے پس ان کا اولاد دے دیں جوید بھیکے ہے جوید بھیکے ہے مجھے سات سال ہیں مجھے سات سال ہیں اچھا سات سال ہے گاہ سات سال ہے اب یو ایسے سے بات کر رہی ہے وہ عبور میں نے کہا ڈا اور نے کہا میرا برہ درہیا ہے ایک بھائی ہے میرا بھائی شاہدی اپا باپس ٹھلاک ہے مہاں پہ 10 ۱۳۱ ہی قد ایسے بیٹھ کرا رہا ہے تو نہیں ہے کہ پہلک میں نے کہا کہ میں نے کہا ڈاں کرے ڈاہی شاہد ہے مہم جی بہن آنکھ بند لیجئے آپ کا کیا پروبل یوں آنگ ہے کیوں ان کے ان کے فیملی کے اندر پروبلم ہے اس کا بھائی کا بھی پروبلم ہے اور ان کا پرسنل پروبلم یہ ہے کہ یہ فیر ان کے اندر ہے گھر ان کے اندر ہے what's wrong They can't کر t beverages Every negativity چھتے ہیں made of you every negative every attack of Satan and enemy we cancel on the cross in the name of this this have mercy on this girl she is a child my lord god bless her in a mighty way in the name of Jesus cleanse and wash her with your precious blood and heal her and bless her in a mighty way in the name of Jesus we pray amen and amen what do I mean God bless آمین 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 نیکس خالر جی ہلو جی آپ اپنی آواز بند کریں ڈیوائز کی جی آپ اپنی ڈیوائز کی آواز بند کر دیں ہلو جی جی آپ بات کریں میرا خیال ہے کہ ان کی ڈیوائیس انہوں نے اپنی آواز کھولی ہوئی تھی ٹی وی کی تو فیڈبیک بہت زیادہ ہمیں سنائی نہیں سہی دے رہا وہ بھی صحیح سننے پا رہے تو ہم خلاہوں کا شکر دا کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کے لئے دعا کر رہے ہیں لوگ فیس بک کا بہت سے لوگ لکھ رہے ہیں اس وقت ہنڈرڈز آف ہنڈرڈز پیپل جو ہے میرا خیال ہے کہ ایرک غریق صاحب کی ریویسٹ ہمارے سامنے آئی ہے ایونجس ایمینویل کی ریویسٹ ہمارے سامنے آئے دعا کریں گے ملک حیدر صاحب ہے اس وقت صفیہ جان ہے ہم ان کے لئے بھی دعا کریں گے نیکس کالر ہے ہلو 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 اسلام پاسٹو جی جی اسلام جی مجھے دیتے پاسٹو جی میں فرانس سے آویاس بات کار رہا ہوں اپنی فیملی کے لئے پاکستان میں ہے فرانس سے آپ بات کر رہے ہیں جی اور اپنے لئے بھی کرانی آرپنی فیملی کے لئے پاکستان میں ہے اوکے تو کیا مسئلہ کیا ان کو کہ خورتان میں ہے اس کے لئے پھر اپنے لے لیے پھر اپنے لے لیے پھر اپنے لے دوا کریں گے فونس کا سلسلہ بڑی تیزی کے ساتھ جاری ہے دنیا کے اندر سے لوگ کال کر رہے ہیں ہم نیکس کال کالرز کو اس پہ شابل کریں گے پھر جانی بھائی ہمیں ہمیں ایک ہی مرتبہ میں دعا کر سکے گے ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ جی سلام جل بھائی سام میں ہندری آسکال کر رہے ہیں کراچی کراچی سے جی جانی بھائی سے ہم نے دعا کروانی تھی اپنے لئے اور وائف کے لئے اور خداوند ہمیں خلا جیسی نعمت سے نوازیں بلکل بلکل ضرور نوازیں گے ضرور نوازیں گے آپ کا یقین ہے یقین میں آپ یقین کر رہے ہیں آپ میں یقین ہے ضرور نوازیں کہ آپ کو اولاد سے اور برکت دیں گے تینکیو نوازے خدا بالکل in the name of Jesus یہ شکر نام سے یہ جو چاہتے ہیں وہ ہو جائے کھل 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 دعا کروانی تھی گوھم چھائیل دعا کروانی تھی بیوی کے بچہ آپ in the name of Jesus حمی ہلو جی نیکس کولا کچھ ہوئی کچھ ہوئی کچھ ہوئی کچھ ہوئی ہلو ہی بری آواز سن رہے آپ جی بولیے پھر آپ پاکستان سے چی کیا کرنا چاہتے ہیں سر اے میں دعا کرنا چاہتے ہیں ایک تو ہمیں ڈائی سار ہو گیا اور خداول کی طرح سے کوئی بیسنگ نہیں ہوئی اور دوسرا یہ کہ خدا کرنا چاہتے ہیں خدا کرنا چاہتے ہیں اور راہت کی تائیں تو دیر یہ دون اور رکیس ہیں اللہ سن رہے ہیں 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 بینکار سن رہے ہیں دوسرا دعا کرانے ماسے کافی ٹائم ہو گئے ہی سیدھے بیتھے ہیں دیکھے لا ہلی کوئی اتدام خدا انہیں نہیں کر رہے اس وقت دعا کرانا چاہ لیں کہ خدا کو اکی تھانکیو تھانکیو جانی بھائی بینکوک سے یہ تھے اور ان کا سائلم کا پروبلم ہے تو اس کے لیے دعا کروانا چاہتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ یہ تو سلسلہ جانی بھائی باند نی ہوگا کیونکہ فون پر فون آ رہا ہے تو ہم دعا کا سلسلہ شروع کریں گے کہ جتنے لوگ اب ہمیں فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں یا ہمیں وٹس اپ کر سکتے ہیں یا ان بوکس کر سکتے ہیں یا ہمارے وٹس اپ نمبر پر اپنی پریڈ ریکویس بھیج سکتے ہیں میں جانی بھائی کو فاورڈ کر دوں گا آپ کی پریڈ ریکویس اور جہاں کئی آپ لکھ رہے ہیں ہم آپ کی ساری لکھیوں پریڈ ریکویس جو ہے وہ جانی بھائی کو دے دیں گے ہم ان کے ساتھ مل کر ایک پریڈ سیشن کرنے والے ہیں جہاں پر جانی بھائی لیڈ کریں گے اور ہم صرف ایک ہیلیلویہ کا کورس گائیں گے ہمارے ساتھ انوش اس وقت موجود ہیں ہم جانی بھائی صرف ایک ہیلیلویہ کا کورس گائیں گے اور اس کے بعد جیسے رول کچھ آپ کی مدد کرتا ہے ہولی سپرٹ آپ کی مدد کرتا ہے آپ کو دنیا کے لوگوں کے لئے دعا کریں میں نے آپ کو بتایا کہ اس وقت ہمارے پاس آ رہی ہیں اس وقت فیس بک بھری پڑی ہے لوگوں کی ریکویس سے اور میں نام نہیں پڑ سکتا اتنی زیادہ ریکویسٹ آئی ہیں میرا کیا ہے جتنے ہمارے ابھی تک پریڈ سیشن ہوئے ہیں ان میں سب سے زیادہ پریڈ ریکویسٹ ابھی آپ ہمیں محصول ہو رہی ہیں جو ہزاروں کی تعداد میں چند جا رہے ہیں سب کیلئے ایک ساتھ دعا کرتے ہیں سوری جتنے لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں ہمیں سب کیلئے دعا کرتے ہیں ان کی جو بھی پرویلمز ہیں سب خدا نکال دے گے آمین ہم ایک سانگ جو آپ اس کو سنیں گے اور اس کے بعد رائے ہوئے آپ دعا کریں گے جیسے آپ کو پاکرو لینڈ کرے گا یہ سانگ ہے ہمارے ساتھ انوس ہے اور ہم دونوں بھائی دعا کریں گے فرائی بالکل جو لہے ہمیں ہمارےان ہمارےان ہمین ہمارےان ہمارےان ہمارے país ہمارے고 ہمارے سازم حالیلویہ 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 اللہ ہوتیہ ہوتیہ اللہ ہوتیہ اللہ ہوتیہ اللہ ہوتیہ اللہ ہوتیہ شکریہ محبت کرتا ہے جو تجھ پہ یقین کرتا ہے اسے تو پیار کرتا ہے اسے شفا دیتا ہے لوگ انوشن ہیں بیچارے وہ آپ کے سامنے آرہے ہیں آپ کو قدموں میں آرہے ہیں سب کو چھو لے سب کو چھو لے خدا سب کو چھو لے جتنے پرابلنس ہیں آپ کے لئے یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے everything is possible for you everything is impossible for you everything is impossible for you everything is ہر چیز آپ کے لئے ممکن ہی ہر چیز آپ کے لئے ممکن ہے خدا چھو لے چھو لے خدا آپ کے بیٹے ایسیو کے نام سے چھو لے تو رہم کرتا ہے تو رہم کرتا ہے تو تمہاری ہے جو بھی تکلیف ہے بھروں میں پرابلومس ہیں فینانشل ڈریٹھو بیماریاں نیکٹیویٹی یہ تکلیف ہیں جتنی بھی شیطان کی طاقتیں ہیں وہ آپ کے سلیپ پر توڑ دیتے ہیں جو بھروں میں ہوں چھو لے جو بھی بھروں میں ہاتھ کی تکلیف ہے کینسر ہے آلسر ہے جو لوگ سوک مجھے دیکھ رہے ہیں ہم لوگ سن رہے ہیں جو بھی ٹیلیویزن پر بیٹھے ہیں جو بھی تکلیف ہے مجھا جے مجھا جے میں نے جب بھی دعا مانگی میں نے دعا تکلیف کی تم اپنے بچوں سے بچوں کو چھوہا ہے ان کو ہی لگ دی ان کو شفاہ دی خدا تو بچوں سے پیار کرتا ہے کہ دنیا میں جتنی لوگ ہیں سب تیرے بچے ہیں خدا سب تیرے بچے ہیں مردگاہ فرمیشور کہ سب تیرے بچے ہیں تو ان سے پیار کرتا ہے اور میں سب سے کہوں گا آپ بھی خدا سے پیار کیجئے فرمیشور سے پیار کرتا ہے تو اس پینات کا پادشاہ ہے creator of the universe ہے ان سے پیار کیجئے دعا دیجئے اسیو کے نام سے تو مانگنا ہم مانگیں کیونکہ کلام کہتا ہے مانگو دیا جائے گا ڈھونڈو پاؤ گے پرون مانگیں ہماری دعا ہے جتنے بھی لوگ موجود ہیں اپنے گھروں میں جہاں جہاں میں دیکھ رہے ہیں ان سب کو چھو لے جو بھی پرولیم دیشتوں کو سوچ رہے ہیں جو بھی دلما پر سوچ رہے ہیں وہ سب سب کی دعا قبول کر لے رہن کر چھو لے رہن کر جو بھی بیماری ہو جو بھی تقریف ہو آپ کے لئے کوئی بڑی بات دیں آسان چیز ہے چھوٹی سی بات کرتا ہے موجودیں کرتا ہے کوئی بڑی بات دیں ہر بیماری کو تو لے لے جاتا ہے تیرے مار کھانے سے میں شفا ملی ہے تنہیں کھوڑے کھایا تیرے کھوڑے کھانے سے میں شفا ملی ہے تیرے نام میں شفا ہے تیرے لہوں میں طاقت ہے میں آپ کا لہوں اس سب پہ لگاتا ہوں سب پہ لے 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 ایک ایک تو چھوڑے بچے بڑے جتنے بھی ہیں ان سب کی بیواریاں تو دور کر دے خدا ان کے آنسوں پہنچ دے ان کی جو بھی تقلیفیں تو اس بہتر جانتا ہے ان سے بہتر تو جانتا ہے ہماری تقلیف ہیں ہم سے بہتر خدا تو رہن کرنے والا ہے تو رہن کرتا ہے کئی سالوں پہلے مری پہلی تھی مری پہلی تھی پرافیٹ ڈاوت کے زمانے میں پرافیٹ ڈیویڈ کے زمانے میں ڈیویڈ تس سے بہت پیار کرتا تھا ڈیویڈ بادشاہ بن گیا وہ بھی بھول گیا غلطیاں انتے بھی ہوئی آخر میں تو نے اس پہ رہن کیا ڈیویڈ جب ڈیویڈ 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 پر ڈیویڈ خدا کے لئے کوئی بڑی بات نہیں ہے ہم لوگ چھوٹے ہو کر کے لئے حمل ہو کر کے اپنے آپ کو خاکسار بنا لیے خاکسار بنا لیجے اور خدا کے سامنے لیے اور خدا سے تو ایک ہی ہے ہمارا سب کا خدا ہم سب کا خدا اور ایک ہی ہے اپنے آپ کو چھوٹا کریے وہ رہم کرنے والا ہے آپ کی ساری بیماریاں اور آپ سوچئے کہ آج کے بعد ہم نہیں ہم آپ کو آپ کو بدلیں گے ہم میں جو خامیہ ہیں اس کو ہم چیز کریں گے اس کو بدلیں گے اپنے اپنے غصے کو اپنے یو کو کو اپنے اندر غرور آ جاتا ہے ہر ایک میں ہوتا ہے یو کو ہوتا ہے تو اس کو انکم کر سکتا ہے خدا چاہتا ہے کہ اچھا سا ماہول بنے ہم اچھا بنے ہم اچھا بنے تو سب اچھا ہوگا خدا سے دعا دیئے خدا سے مانگو کیا جائے گا یہ بیماری ہماری پور بری ماتنی خدا کیلئے مگر اس کے قریب اس کا شکر اڑا کیجئے شکر اڑا کیجئے شکر اڑا کیجئے شکر اڑا کیجئے جب بھی ہم کو ٹائم ملیں ہم لوگ اتنا ٹائم نکالتے ہیں فیس بک میں یہ کتابیں پڑھتے ہو کہ بے وقت کی باتیں کرتے ہیں دنیا بھر کی باتیں کرتے ہیں بے وقت دائے کرتے ہیں ا Reed�域 اور ڈینٹ تُلوائے ہides رکھیا میں دعا کر رہا ہوں مرہ میں ایک گیفت ہے لوگوں کے اضافت ہے کلوانڈ لگوں کے اماعت ہے ایک ٹائلنڈ ہے لوگوں کے اماعت ہے اور خدا نے یا گیفت لیئے یہ بھی لوگوں کے اماعت ہے میں لوگوں کے لئے دعا کروں گا کیونکہ مرے خدا کو ضعب دینا ہے میں یہ نہیں دیکھتا ہوں میں توان ہوں کیا ہوں میں خاتھی نہیں ہوں اس کا سربانٹ ہوں اس کا خاتھی نہیں ہوں میں آپ لوگوں کو دعا کروں آپ لوگوں نے اس سے کیار کیا ہے میں آپ کو دعا کروں اس میں بھی خدا سے محبت کرنے والے ہیں وہ میرے بھائی وہ میری بہن وہ میری فیملی سمسکہ ہوں ہم لوگ اس میں ایک پریبار ہے ہم پورے منش جاتی کے لیے پورے خون بہایا جان دی پرانڈ دی ہم نارے گئے اور تیچے دن جیت ہے اور وہ جیت ہے زندہ ہے زندہ ہے اس لیے ہماری دعا سنتے ہیں اور ان کے نام میں شفا ہے زندہ ہے اس لیے وہ عقفات ہوں ان کے نام سے جتنے بھائی کہیں مجھے دیکھ رہے ہیں جو بچے مجھے دیکھ رہے ہیں تیترے بچے مجھے دیکھ رہے ہیں ان کی تقلیف کے جو بھی پرابلنس ہیں میں خدا آپ کو شروع کرتا ہوں تھی رہا ہوں آپ کے سامنے آپ کے سیدوانے وہ ہیں اس میں کو شفا دے جان دے جان اس میں تاری تقلیفیں دور کر دے آپ سے مانتے ہیں یا خدا رحم کر رحم کر دنیا پوری دنیا یہ سب تیرے بچی ہیں جن کو اپنے پاس بلا لیں اور سب بچے نہیں ہو رہے ان کے لیے بھی اب دعا کرتے ہیں ہر ایک کے لیے جو بھی تکلیف ہیں خدا جن سب کی وہ ہر رہے ہیں وہ بول رہے ہیں آپ سے اندر ہندر ہم کھ ul رہے ہیں جن ہے ہم تو بچے ہیں ہم مٹی ہیں مٹی ہم تو خدا ہے light of the world Jesus said I am the truth, the way and the life I am the light of the world truth truth sathya اس کو پہچھانے گی sathya کو پہچھانے گی deva 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 truth پہ چل رہے ہیں دنیا دھوٹ دنیا دھوٹ پہ چل رہی ہے دھوٹ پہ دکھنے ست پہ آجائی ست ہی پرمیشتر ہے حق ہی خدا ہے سچا ہی پہ آجائی کہ میں آج کے بعد دھوٹ نہیں بڑھوں گا درد بات نہیں کروں گا میں اچھے کاموں میں انشاء لوں گا اچھے کاموں میں انشاء لوں گا اچھے کام کروں گا اپنے نیت بنائیے اچھے کاموں میں آئیے آپ کو پتا ہے ہم سب کو پتا ہے اچھا گھرا کیا ہے ہم سب جانتے ہیں لیکن خدا چاہتا ہے اچھا ہے اور سچا ہے برمیشتر ہے دوستو میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں دوستو اپنے آپ کو بدلیے اپنے آپ کو بدلیے اپنے آپ کو بدلیے آج میں بہت خوش تھا پیسے کماتا تھا مجھے کبھی سکون نہیں ملتا کبھی شانتی نہیں ملتا مجھے کبھی شانتی نہیں ملتا میں آج بہت خوش ہوں بارہ سال میں نے کام نہیں کیا میں بہت خوش تھا جب کماتا تھا کبھی خوش نہیں تھا مجھے خدا نے ہمیں ہیشتا ہے اب تک کو اچھا رہا ہے ہم کو ہم کو دوستو یہ کسی سے پیار کیجئے ییشو کہتا ہے اپنے دشتروں سے پیار کریں اگر دشتروں سے پیار کریں تو اپنے دوستوں سے پیار کریں چاہیے پیار سے بڑھ کے کچھ لیے دنیا میں سب سے پیار کیجئے اور کچھ نہ کرتا میں لوگوں کے لئے دعا کرتا ہوں یہ خدا کی ملتی کے بدل نہیں ہو سکتا آپ بھی اپنے آپ کو بدلئے اور میری طرح آپ کو بھی خدا عشبہ دے گا یہ گفت آپ کو بھی دے گا آپ بھی لوگوں کے لئے دعا کریں یہ میں چاہتا ہوں آپ بھی لوگوں کے لئے دعا کریں کر سکتے ہیں آپ خدا کے قریب جائیے آپ اور آپ بھی لوگوں کے دعا کریں ہم ایک دوسرے کے لئے دعا کریں ہم سب ساس ہمیں تُوئی دھر میں دھر میں دھر میں ہمیں اور میں سکتے ہیں یہ سنے یہ سنے ہم سب کے لئے سلیت پر جان دے کر جان دے کر جان دے کر آج ان کے نام نام سے ہمیں شفا ملد ان کے نام کے شفا آپ جہاں دے کریں شفا بھی جائیں ان کے نام کے شفا بھی شفا یہ بہت ایسی بات ہے کوئی بڑی بات نہیں کوئی بڑی بات نہیں اپنے ہیں جو سب یا بات ہے سب کچھ کریں ان کے رسینوں کو معاف کریں ان کی گردیوں کو معاف کریں موجود ماں کریں معاف کریں آپ کے بیٹے اس و کے نام آمین the lord اللہ 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 ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے آشش پائی ہے برکت پائی ہے لوگ آپ کو دیکھ رہے تھے ہم آپ کے لیے بھی شکر گزاری کرتے ہیں اور ان لوگوں کے لیے بھی جو آپ کو دیکھ رہے ہیں دورتراز سے ہم ان کے لیے بھی شکر گزاری کرتے ہیں خدا نے چاہا تو اگر آپ کے پاس ٹائم ہویا تو پھر کسی اور وقت بھی ملاقات ہو سکتے ہیں کیوں جوڑی بھئی یہ ان کا کام ہے ان کی مرضی ہے آمین آمین مرضی ہے اس کا کام ہے تو تینکیو ویری مچ آپ کا ٹائم کے لیے سوہم خداون کا شکر دا گیا تینکیو ویری مچ گاڈ بیس شیو ہم اسی انہی لفاظ سے آپ سبوں سے اجازت چاہیں گے خداون آپ کو بلیس کریں خداون آپ پر اپنے چہرے کے نور کو جلوہ کر فرمائیں آپ اندر آتے مبارک ٹھہریں آپ باہر جاتے مبارک ٹھہریں آپ جس کام میں ہاتھ لگائیں خداون یہوہ اس میں برکت کا حکم رکھیں دعایے درخواستے ہم تک پہنچ گئیں گے اب آپ کے لئے دعایے درخواستوں پر دعا کرتے رہے گے اور آفٹر پروگرام میں یہ ساری پری ریکویس جو ہے وہ جانی بھائی کو فور کر دوں گا تاکہ وہ اس پری ریکویس کو پڑھ سکے اور آپ کے لئے دعا بھی کر سکے خدا خداون آپ کو بہت دیں God bless you جایرس جایرس God has enlightened us